دوسری فصل آپ شروع کرتے ہیں بعد وہ سب ٹھیک ہے لیکن ایسا بھی تو ہے تو وہ ایسا کیا ہے اس کو بھی ہم کو دیکھنا ضروری ہے کہ ایجابی اور سلبی اعتبار سے اور مطبط اور شبہات جو اس کی سلسلے میں ان کی اعتبار سے بہم بات کو دیکھیں گے دونوں اعتبار سے بات کو چیک کریں گے تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ڈاؤٹس ہیں جو مقلدین حضرات پیش کرتے ہیں جس کا جواب کوئی ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ یہ ایسے شبہات ہیں جو خطہ ہیں غلطیاں ہیں اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم تقلید کے معنی سمجھیں گے تقلید کہتے ہیں کس کو ہیں مناویر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب التوقیف علی مہمات التعریف اس میں قاف کے زمن میں کہتے ہیں تقلید کے زمن میں قلدہ سے یہ ہے التوقیف علی مہمات التعریف یعنی اہم اہم ڈیفنیشن انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہے کہ یہ فائنل ڈیفنیشن ہے تو یہ مناوی کی کتاب ہے جنہوں نے جامع سغیر کی شرع لکھی ہے فیض القدیر کہتے ہیں التقلید اتباع الانسان غیرہ تقلید ایک انسان کا دوسری انسان کی اتباع کرنا ہے اس کے قول اور اس کے عمل کی تقلید کرنا جو بھی اس نے کہا جو بھی اس نے کیا اس کی اتباع کرنا کس طرح سے معتقداً حقیته اس کو حق عقیدہ رکھتے لیں یعنی انہوں نے جو بھی کہا انہوں نے جو بھی کیا یہ حق ہے یہ مان کے اس کی اتباع کرنا ہے اس کی دلیل میں غور کیے بغیر اس کی دلیل کی تحقیق کیے بغیر اس کی بات کو مان لینا اس کے پیچھے پیچھے چلنا اور یہ یقیدہ رکھنا کہ یہ حق پہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں کہتے ہیں گویا کہ تقلید کرنے والے میں اس آدمی کے جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے اس کے قول کو اس کے عمل کو اپنے گلے میں ہار بنا کے ڈال لیا کہ میں اب اس کے پیچھے چلنے والا ہوں میں اس کا غلام ہو گویا کیا اس کا پٹا اس کا ہار اس کا قلادہ اس کی رسی اپنے گلے میں اس نے ڈال لیا جہاں لے جائیں گے جاؤں گا میں تو تقلید جو ہے یہ علم نہیں ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ تقلید کی تاریف میں بغیر بلیل کی ہے سمجھ رہے ہیں تقلید علم ہے نہیں کیوں تقلید کی تاریف میں ہے کہ اس میں بغیر بلیل کے ماننے کو تقلید بولتے ہیں جیسے بلیل سے ماننے کا تقلید نہیں ہوتی تو ہم تقلید کی دعوت نہیں دیتے ہیں ہم اتباع کی دعوت دیتے ہیں اتباع اور تقلید میں فرق کیا ہے دیکھیں تین کٹیگریز اس کو یاد رکھی ہے یہ زمنا میں آپ کے راہے ہیں آپ کو لکھ لے سکتے ہیں اس کو ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام المعقین اور ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے تقلید کی مذہبت کے ذکر میں تین لیولز ہیں مقلدین حضرات تھوڑے پریشان رہتے ہیں وہ کہتے ہیں تم مشتہد ہو نہیں تو پھر تم مقلد ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں اسے ضروری نہیں دو کٹیگری ایسا کن بولا تین کٹیگری ایک ہے مشتہد دوسرا ہے مقلد مشتہد کون ہے جو قرآن اور سنت کے علوم پر دسترس رکھتا ہو ایکسپارٹ ہو قرآن اور سنت کے علم کے سلسلے میں اور وہ دیریکلی قرآن اور سنت میں سے مسائل نکال سکتا ہو استمباد کر سکتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں مشتہد اس کو بہت کچھ معلوم ہے اور دیریکلی قرآن اور سنت میں سے پیش آنے والے مسائل کا خلط تراز کر سکتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں مجتہد اجتہاد کرتا ہے یہ لفظ جہد سے ہے جہد کا مطلب ہوتا ہے بہت مشقت اٹھا کے کچھ کرنا اسی پر سے تحجد ہے نہیں تو چھوڑ کے اللہ اکبر تھنڈے وضو کے بعد تحجد اسی پر سے جہدہ سے جہدہ سے جہد کا لفظ اس میں مجتہد جو بہت کوشش کر کے قرآن اور سنت میں سے جواب دھونڈ کے لاتا ہے اس کو مشتہد کہتے ہیں جو اجتہاد کرتا ہے مقلط ایک دم جاہل اس کو کچھ بھی معلوم نہیں نہیں سمجھ رہا اس کو کیا کہتے ہیں مقلط جو آپ بولیں گے آنکھ بند جو آپ جہاں لے جائے گے ہاتھ پکڑ کے ہم جائے گے دلیل ولیل ہم کو سمجھتا بھی نہیں ہم کو چاہیے بھی نہیں یہ مقلط ہیں دنیا میں صرف یہ دو طرح کے انسان نہیں ہوتے ہیں اس میں تیسری ایک کیٹیگری ہے جو علمی اعتبار سے مشتہد کے درجے کو نہیں پہنچتے ہیں کہ ڈیریکلی حاصل کریں معلوم کریں لیکن ایسے جاہل بھی نہیں ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں معلوم بلکہ مشتہد کی بات کو سمجھتے ہیں دین کے اصول اور دلائل کی قوت کو سمجھتے ہیں حدیث وں بھی رہتا جو پڑ رہا اس کو سمجھتا ہے تو ایسا تیسری کیٹیگری جو ہے جو مشتہد کی اندھی تقلید نہیں کرتا ہے بلکہ مشتہدین کے اقوال دیکھتا ہے ان کے دلائل دیکھتا ہے اور ان دلائل میں غور کر جس کی بات قوی ہوتی ہے دلیل کی بنیاد پر یہ دلائل میں غور کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو متبع کہتے کیوں اس لئے کہ مشتہد کی تقلید نہیں کر رہا ہے یہ مشتہد سے استفادہ کر رہا ہے اور علماء سے استفادہ کرنا غلط بات نہیں ہے پوچھو ان سے وہ بتائیں گے کیا بتائیں میں ایسا کہتا ہوں وہ دلیل بتائیں سمجھ میں آری بات اللہ نے جب کہا اہل دکر سے پوچھو تو کیا پوچھو وہ دلائل دیں گے وہ تم کو حق بتائیں گے وہ اس علم کے وارث ہیں جو نبی نے اپنے بات چھوڑا ہے وہ اس علم سے تم کو سکھائیں گے نظر اللہ مرآن سمع من حدیثا فحفظہ حتی یبلغ غیر تو وہ حدیث سکھائیں گے تم کو آیت سکھائیں گے تعلیم دیں گے تو یہ بیس کی جو کیٹیگری ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں متبع ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مجتہد نہیں بن سکتے ہیں تو متبع بنی جاہل مقلد مد بنی کیونکہ اسلام علم والا دین ہے اسلام جاہل بننے کی دعوت نہیں دیتا ہے اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اس لائق بنو کہ قرآن سنت سے خود استمباد کر سکتے اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم قرآن سنت کے دلائل کے بنیاد پر عمل کرنے والے بنو اتبعو ما انزل الیکم ربکم ولا تتبعو من دونہ اولیاء جو تمہارے رب کی طرف سے نازد ہوا ہے تم اس کی اتباع کرو تو اتباع کس کی کرنا ہے کتاب سنت کی اب خود ڈیریکلی نہیں کر سکتا ہے کسی کی مدد لے کسی کی مدد دے اگر خود اپنے پاؤں پہ نہیں چل سکتا ہے کسی کے سہارے سے چل کے آئے لیکن آئے تو جو آدمی کتاب سنت سے برا حراست استمبات نہیں کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علماء کی مدد لے اس لئے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بولتے تقلید نہیں کرنے کا لیکن ہمارے علماء کی کتاب پڑھتے نا ان کے اقوال ذکر کرتے نا ان کو سمجھا ہی نہیں ہم کیا کرتے یہ خود ایک لا علمی ہے تقلید کی نوست نہیں کبھی دیکھتے نہیں ان کا بولنا کیا ہے ہمارا بولنا یہ ہے کہ آپ علماء سے استفادہ کرو پچھلے بھی اور آج کے بھی ان سے مدد لو لیکن کائے کی مدد ان کی بات سمجھنے کے میں مدد نہیں بلکہ کتاب سنت کے سمجھنے میں ان کی مدد دو کیونکہ اصل علم کتاب سنت ہے میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں تو علماء کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے ان دو چیزوں کے سمجھنے میں ان پر عمل کرنے میں تو علماء خود سے سمجھ کے ہم کو سمجھائیں گے یہ سمجھائیں گے یہ سمجھائیں گے تو یہ تیسرا جو طبقہ ہے جو درمیانی طبقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں متبع ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مشتہد نہیں ہیں اور ہم تقلید نہیں کہتے ہم تقلید نہیں کرنے کو کہتے ہیں ہم اتباع کرنے کو کہتے ہیں اور اگر آدمی آگے بڑھ گیا تو کیا بن جائے گا مشتہد قیامت تک کیلی دروازہ کھلا ہوگا ہے مشتہد قیامت تک یہ آ سکتے ہیں اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا ہے اللہ مشتہد پیدا کرنا فیکٹری بند ہو گئے مشتہد کیا ایسا نہیں ہوگا شارٹج اللہ کے پاس نہیں ہے تو یہاں پر ہمارا یہ ماننا ہے تو تقلید کے ہم قائل نہیں ہیں ہم اتباع کے قائل ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی دلائل کی اتباع کرے مشتہدین سے اور علماء سے مدد لیتے ہوئے اس کو تقلید نہیں کہتے اس لئے کہ تقلید میں دلیل آتی نہیں ہمارے دلیل آتی آئی اب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے تقلید کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اس سلسلے میں ان کے کیا شبہات ہیں اور اس کے کیا جوابات ہیں یہ بالکل غیر علمی شبہات سے علمی شبہات پکی بات ہے بات شبہات اگدم غیر علمی ہیں کیونکہ ان پر لوگ بھی شبہات پیش کرتے ہیں اور بعض شبہات وہ ہیں جو علمی انداز میں پیش کیا جاتے ہیں اور یہ عجیب چیز ہے کہ آدمی تقلید کی تقلید کے وجوب میں دلائل پیش کر ے کیونکہ تقلید خود بے دلیل ماننے کو کہتے ہیں اور تقلید کی ضرورت دلیل کے نس سمجھنے کی وجہ سے پیش آتی ہے اور عجیب ہے کہ آدمی یہ کہے کہ تقلید ضروری ہے اس کی یہ دلیل پہلا شبہ ہے باپ دادا کا طریقہ ضروری ہے بہت سارے لوگ اور بعض وقات عالم بھی ایسے آدمی کو جو انپڑ ہوتا ہے یا زیادہ جانکار نہیں ہوتا ہے کہتا تمہارے باپ دادا کیا کرتے چھے میرے باپ دادا ایسا کرتے چھے کئیسی نماز پڑھتے چھے آئیسی پڑھتے چھے کونسے امام کو مانتے تھے پھلا امام کو مانتے چھے پھر تم بعض لوگ تھوڑا اور زیادہ محذب بات کرتے ہیں پہتے باپ بدل دیا تو گویا کہ امام کو ترک کرنا وہ باپ بدلنے کی معنی میں لیتے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس سلسلے میں یہ بات کہ باپ دادا کی اتباع ضروری ہے یا باپ دادا کی اتباع بری نہیں ہیں بعض لوگوں نے ڈھون ڈھان کے ہاں سے قرآن سے دلیل بھی پیش کیسی دلیل نمبر ایک یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جیل میں اپنے ساتھیوں سے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيْعَقُوبُ میں نے اتباع اختیار کی ہے میں پیروی کرتا ہوں میں تو اس راہ پر چل پڑا ہوں جو مِلَّةَ آبَائِ جو میرے باپ دادا کا دین ہے کون ابراہیم وَإِسْحَاقَ وَيْعَقُوبُ ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام یہ میرے باپ دادا ہیں میں ان کے دین پر چلتا تو کہتے دیکھو باپ دادا کے دین پہ یوسف علی سلام چل رہے ہیں نبی ہو کے باپ دادا کے دین پہ چل رہے ہیں اور آپ نبی نہیں ہو لیکن آپ باپ دادا کے دین پہ نہیں چل 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 کتنا پیارا شباہ ہے یعنی یہ ایسے لوگوں سے ہم کہیں کہ بھائی اگر آپ کا یہ حال ہے قرآن اور سنت کے سمجھنے میں تو آپ نہ سمجھو یا اچھا تقلیل نہیں کرو کیونکہ اگر اس طرح سے دلیل آدمی لینے لگے تو قرآن اور سنت کی دالیمات کے اندر تحریفات ہو جائیں گے اور تعجب تب ہوتا ہے جب بعض علمی مشغلہ رکھنے والے لوگ اس طرح کی دلیل پیش کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں ہم پہلا یعنی شبہ زائل کرنے والا جواب یہ دیں گے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو باب دادا اس لسٹ میں ہیں ان میں سے کوئی غیر نبی ہے ابراہیم علیہ السلام نبی اسحاق علیہ السلام نبی یاقوب علیہ السلام نبی ایسا ہے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی پچھلی حدیث آپ سن چکے ہو کہ اگر آج موسی بھی ہوتے اور تم میری بجائے ان کی اتباع کرتے تو کیا ہوتے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے یوسف علیہ السلام کی لیے شریعت میں کوئی تبدیل ہی نہیں تھی ایک ہی دین ایک شریعت تھی جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد والوں میں اولاد در اولاد نبیوں کا سلسلہ چلتا آیا تو یہ نبیوں کا دین تھا اسی پر یوسف علیہ السلام بھی چل رہے تھے تو کوئی نیا دین وہ نہیں چاہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کی شریعت آجانے کے بعد پچھلی ساری شریعت منصور ہو گئی تو اب صرف آپ کا طریقہ چلے گا اب باپ دادا کبھی نہیں چلے گا چاہے باپ دادا نبی چاہے کوئی نبیوں کا سلسلہ رکھنے والا ایسا نہیں چلے گا کوئی دعویٰ ایسا کرے تب بھی نہیں چلے گا تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اتباع کی تو وہ نبی تھے ان کے لئے ان کی شریعت تھی لیکن آج کے باپ دادا جو غیر نبی ہیں ان کے سلسلے میں اس آیت کو پیش کرنا القیاس یعنی قیاس مال فارق ہے یہ ایسوں کو لے رہا ہے جو نبی نہیں وہ دوسری چیز یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس دین کو اختیار کیا ہے جو میرے باپ دادا کا ہے تو اس میں تقلید کا ذکر نہیں ہے بلکہ توحید کا ذکر ہے اس لئے کہ اس کے بعد جو لفظ آ رہے ہیں آپ آیت اگر پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا لیکن ہم تھوڑی باپ دادا ہماری اسلام پہ ہم نہیں اسلام باپ دادا کا دین نہیں دوسرے دین پہ جائیں گے تو یہ بات ہم بھی نہیں کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کے مقابلے میں باپ دادا کی چھوڑ سمجھ میں آری باپ کیونکہ باپ دادا دین نہیں باپ دادا جو کچھ کر رہے وہ دین بن جاتا کسی کے باپ الٹی ٹوپی پہنت ہم بھی الٹی پہن یں گے کسی دھوتی پہنت وہ دین بن گیا وہ ہی کریں گے ہم کہتے ہیں باپ دادا کا دین مت چھوڑو باپ دادا جو طریقے رسم رواج اور جو کچھ کرتے آئے ہیں اس کو کتاب سنت پر پیش کرو دین پر پیش کرو اگر دین کے مطابق ہے تو لو دین کی خلافت چھوڑو کیا آپ غلط بول رہے ہیں آئیے دلیل اس کی منقول دلیل دیکھتے جو کہ بلکل معقول ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے باپ دادا کے طریقے سے مطالق جو نبی سے مخالف ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مکہ کے مشرقین کے بارے میں جب ان مشرقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو مشرقین کیا جواب دیتے ہیں ہمارے لئے تو بس وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کیا یہ اس وقت بھی باپ دادا کے پیچھے چلتے رہیں گے جب کہ باپ دادا کچھ علم نہیں رکھتے تھے اور نہ وہ ہدایت پڑھتے باپ دادا کو علم نہیں تھا جاہل تھے تو بھی ان کی پیچھے چلیں گے باپ دادا ہدایت کی بجائے گمراہی پر تھے تب بھی ان کی پیچھے چلیں گے اب بتائیں دنیا کے سلسلے میں مانتا آدمی کسی کا باب ہے جو بیلگاڑی چلاتا تھا اب بیٹے سے کہے بائک ویسے چلا ہے جیسے بیلگاڑی چلاتے ہیں تیرے ہاتھ میں چابک بھی ہونا چاہیے یا محالے اور اس کے ساتھ میں ہنٹر بھی لے مانے گا باب کیا بات کر گیا تمہارا زمانہ ہوئی ابھی ہمارا بائک والا اور نائکی والا نائکی کے جوت بائکی پہ بیٹھنے کا اور چلانے کا آدمی مانتا ہے باب دادا کی نہیں بیگ اتلاق دے چل کل گھر چھوڑ گیا آلگ ہو جائے نہیں مانتا ہر چیز مانتا ہے باب بلتا میرے کو یہ کلر بہت پسند ہے ہمارا زمانہ آلگ ہے باب دادا کی اپنے معاملات میں نہیں مانتا اپنی باب دادا کی مانے گا شرم نہیں آتی اپنی چاہت کے مقابلے میں باب دادا کی نہیں مانتا ہے اللہ کی شریعت کے مقابلے میں باب دادا کی مانے تو اس میں کتنی شرم کی بات ہے مسلمان کی تو شریعت کے مقابلے میں ہم نہیں مانتے مشرقین کا طریقہ اللہ نے بتلایا شریعت کی طرف جو اللہ نے بھیجی ہے دیکھ دو جی دیں ایک علم ایک شخصیت علم وہ جو نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے شخصیت وہ جس کو اللہ نے چھنا ہے ہم کہتے ہیں علم وہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا شخصیت وہ جو اللہ کی طرف سے چھنی گئی اور سارے نبیوں پر ترجی دی گئی ہم اس پر کسی کو ترجی نہیں دیں گے ہم کسی کو ترجی اس پر نہیں دیں گے تو مشرقین کیا کہتے ہیں ہمارے لئے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے باپ دادا کو چلنے رکھتے تب بھی ان کے پیچھے جاؤ گے اور ہدایت پر نہیں تب بھی ان کے پیچھے چلوگے کسی کباب شرابی تھا کسی کا جواری تھا کسی کا کچھ اور گناہ کرنے والا تھا کیا تو بھی کرے گا اگر وہ غلط تھا تو غلط کرے گا اس کے پیچھے اگر وہ باپ کو سائن سکھائے گا کم سے کم نام تو سکھو کیونکہ بینک میں تمہارے اکاؤنٹ میں سے میرے اکاؤنٹ میں کوئی سائے گا تو یہ الٹا باپ کو سکھاتا ہے باپ کی اتباع نہیں کرتا ہے تو دنیا میں سائن کرنا باپ کو سکھاتا ہے اور دین کی باپ کو نہیں سکھاتا باپ کی خود سکھتا کیا مسئیبت جہاں علم ضروری ہے فرض ہے وہاں علم کو چھوڑ دیا وہاں بھی تقلیب کو اختیار کر جہاں ضروری نہیں کوئی انگوٹہ لگانے والا جہنم میں جائیں گا قرآن میں انگوٹے والے جہنم میں جائیں لائن لگا لگا اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا پھر وہ ویسے اجنبی ہو جائے گا جیسا شروعات میں تو سب الٹا ہو جائے گا تو یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایک سو چار ہے سورہ المائدہ آیت نمبر ایک سو چار تو جس کا جواب یہ ہے کہ کتاب سنت کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں باپ دادا کی ماننا ہدایت نہیں گمرا ہی ہے یہ آپ کو آیت یاد رکھنا چاہیے شبہ نمبر دو بارہ شبہ ہیں بارہ بارہ نمبر دو اکسریت ہمیشہ حق پر ہوتی ہے میجوریٹی ہمیشہ صحیح ہوتی ہے یہ ڈیموکرسی میں چلتا ہے یہ ووٹنگ میں چلتا یہاں ہم ووٹنگ کیلئے نہیں بٹھی حق ایک آدمی سو آدمی بول رہے ہیں یہ غلط بات اور ایک آدمی بول رہا ہے صحیح بات سو آدمی بول رہے ہیں ارے ڈالو ہاتھ فیوز میں کچھ نہیں ہوتا اللہ بھروسہ کرو ارے ایک آدمی غریب بول رہا ہے بھائی شوق لگتا ہے چپک جائیں گے خیچنے والا بھی چپکے گا آدمی کس کی مانے گا بولے ایک کام کرو چٹی ڈالو کتنے لوگ ہیں آہاں پچاس ایک پچاس ہمیشہ سہی ہوتے ڈالو آج سہی ادھا اوپر چلا جائے گا میجوریٹی مائنوریٹی حد تی نہیں ہوتا اگلے دن آئے ایک کو لے لیا اپنی طرف اوکر اس کو جیب میں ایک پانچ سو کرو ڈالو دیا اب اس کو اپنی طرف لے لیا اور اور ایک لے لیا اب یہ حق ہو جائے گا یہ حق ہو جائے گا یا ایک آدمی بیچارہ بھولا بھالا تھا ایک سو اگ آدمی پچاس ادھر پچاس ادھر اب یہ سو چرک ادھر جاؤ ان کی بات صحیح تو کیا پہلی مرتبہ یہ حق تھا پھر ادھر آنے سے یہ حق ہو گیا مطلب جیدر یہ جائے گا جاہل اس کو اینڈ میں سمجھ میں نہیں آرہا جو ڈیسیجن نہیں لے پا رہا اس کے اوپر ڈیسیجن ہو رہا آپ سوچئے کتنی جہالت سب نے فیصلہ یہ صحیح یہ غلط یہ صحیح یہ غلط پچاس ادھر پچاس ادھر ہو گئے اب ایک بچہ سمجھ میں نہیں آرہا اس کو سب سمجھ رہے پسینا پسینا پانی لاکھ پیرا سمجھ میں نہیں آرہا کیا صحیح پیسلہ لینا جلدی بولنا کیا صحیح کیا غلط ہے اپنے جلدی ڈیسیجن ایسی طریقہ اگر اپنائیں گے تو زندگی حرام ہو جائے گی ایسی آپریشن کے اپنے آپریشن کے بارے میں ایسی جنگمنٹ لیں گا نہیں لیں گا کوئی بھی نہیں جائیداد کے بارے میں اپنے بارے میں ایسی لیں اکیتے دینے گا نہیں لیں گا دین کے بارے میں جورٹی مائنورٹی نہیں تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مجورٹی حق پر ہوتی ہے ہمارا جواب یہ ہے کہ مجورٹی اکثر گلتی پر ہوتی ہے کون کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اگر زمین میں اکثریت کا حال یہ ہے کہ اگر تو ان کی ماننے لگ جائے تو وہ تجھ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں کیوں ایسا اِن يَتَّبِعُونَ اِلَّا وَنَّا وَإِنْهُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ اس لیے کہ یہ تو بس گمان کے پیچھے چلتے ہیں اور یہ بس قیاسی باتیں ججمنٹ بس شاید ایسا ہوگا ہو سکتا ایسا ہو اپنے گمان کے پیچھے اکثریت چلتی ہے علم کے پیچھے نہیں چلتی ہے دلیل پر اکثر لوگ نہیں ہوتے اکثریت بغیر دلیل کے اپنی عقل سے اٹکل کچھ بھی نکال کے کچھ بھی دل سے بنا کے اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں تو اکثریت کے پیچھے اگر چلنے لگیں گے تو آدمی بغیر علم کے گمراہی میں چلا جائے گا کیوں اس لیے کہ اکثریت کے پاس کیا نہیں ہوتا ہے علم اور دلیل نہیں ہوتی یہ سورہ الانعام کے آیت نمبر 116 آئیے دیکھتے ہیں بعض وہ کہتے ہیں بھائی میجورٹی کے پیچھے چلنا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں دین کی بیسک باتیں میجورٹی کو معلوم نہیں تین بنیاد یقین توحید رسالت آخرت تین بیسک چیزیں ہے یا نہیں میجورٹی کو نہیں معلوم کس کا فتوہ ہے اللہ رب العالمین کا فتوہ ہے جو ظاہر باطن کو جانتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے قرآن کریم میں سورہ یوسف آیت نمبر چالیس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ فیصلہ تو اللہ ہی کا حق ہے یا حکم دینا تو اللہ ہی کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہ توحید ہے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو ذالک الدین القیم یہ دین قیم ہے یہ درست دین ہے یہ دوس دین ہے لیکن انسانوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو لیکن انسانوں کی اکثریت نہیں ہے انہیں میجوریٹی کی توحید مالو اور اس کی زیادہ دلیل کیا ہوگی اس دور میں ہمارے سامنے آیت بتا رہی ہے نمبر دو رسائلت سورہ سبع آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا ارسلنَا اِلَّا قَافَتَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لئے خوشخبری دینے والا اور دراوہ سنانے والا بنا کر بھیجائے لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانا اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثریت انسانوں کی یہ نہیں جانا رسالت کا عقیدہ میجورٹی کو نہیں معلوم بیسک سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میجورٹی کو نہیں معلوم نمبر تین آخرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُم ثُمَّ يُمِیتُكُم ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ اے نبی آپ کہیے اللہ ہی ہے جو تم کو جلاتا ہے زندگی دیتا ہے پھر تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَهُ لیکن انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانا اکثریت نہیں جانتے رسالت اکثریت نہیں جانتے آخرت اکثریت نہیں جانتے تو ان کے پیچھے چلنا جو دین کے بیسکس نہیں جانتے اب بتائیے مجورٹی کے پیچھے چلنے کا مطلب ان تین چیزوں کو نہیں جاننے والوں کے پیچھے چلنا مسلمانوں میں ان تین عقیدوں کے سلسلے میں کتنی خرابیاں آج ہیں توحید میں رسالت میں آخرت میں کتنے غلط غلط عقید ہیں مسلمانوں میں اور مجورٹی میں آج مسلمان ان کے پیچھے چلے نہیں اس سورہ الجاتیا کی آیت نمبر چھپیس تو ہم کہتے ہیں کہ مجورٹی کے پیچھے نہیں چلا جاتا ہے کیونکہ مجورٹی جاہل ہوتی ہے تو جاہلوں کے پیچھے چلنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے اسلام کا طریقہ نہیں ہے نمبر تین اب تھوڑا سا اوپر کے لیول کی طرف ہم آ رہے ہیں شبہ کی طرف یہ دو شبہ جو ہیں کیا ہیں ایک دم انپڑ شبہ دلیل کے ساتھ نمبر تین اولو الامر کی ماننا ضروری ہے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساتھ اولو الامر کی ماننا لازم قرار دیا ہے اولو الامر کون ہے یہ علماء اور حکام ہیں جیسے مسلمان اسلامی حکومت میں خلیفہ ہوتا ہے گورنر وغیرہ ہوتے ہیں امیر ہوتا ہے اس کی ماننا لازم ہے تو اللہ تعالی نے یہ تھوڑی کہا صرف اللہ اس کے رسول کی مانو اللہ نے کہا اللہ کی مانو رسول کی مانو اور اولو الامر کی بھی مانو علماء کی بھی مانو اور اپنے حاکم کی بھی مانو تو مانوے نہ ہوں تو اس کی کیوں نہیں مانتے تو تم خالی اللہ رسول بولتے ہیں حکام کی کیوں نہیں مانتے ہیں علماء کی کیوں نہیں مانتے ہیں شبہ ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کہ پوری آیت کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 69 اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملے کا اختیار رکھتے ہیں جو تم میں سے اختیار رکھتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيِّن پھر اگر کسی چیز میں تم میں کسی آپسی اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اِن كُنْ تُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا یہ خیر ہے بہتر ہے وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے یہ خیر ہے شر نہیں ہے قرآن سنت پہ چلنا کیا بولتے ہیں بہت سارے لوگ جو کوئی شر پھیلارے ہیں بولتے ہیں نا یہ شرری جماعت ہیں امت میں تُکڑے کر رہے ہیں توڑ دال رہے ہیں ہم توڑ نہیں دال رہے ہیں بھئی ہم تو جوڑ ڈال رہے ہیں ہم بولے ایک پلیٹ فرم پہ آجاو اور احسن و تَعْوِيلًا ایسا کرنے لگیں گے اس کا انجام بہت غلط ہوگا اللہ بولتا ہے اچھا انجام اس کا اس میں ہے انجام اچھا کس میں ہے اختلافی مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دینے میں اچھا انجام ہے بعض لوگ دراتے ہیں بولے دیکھو تم چھوڑے نا اماموں کی تقلیب اس کا انجام اچھا نہیں ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہے ہم کہتے ہیں انجام اچھا تب ہوگا جب اماموں کو چھوڑ کے نفس کی اتباہ کرنے لگے ہیں ہم نفس کی اتباہ کی دعوت نہیں دے رہے ہیں ہم اماموں سے بہتر نبی کی اتباہ کی دعوت دے رہے ہیں تو انجام اچھا ہی ہونا ہے اور الحمدلہ اچھا ہی ہو رہا ہے کئی لوگ شرک اور کفر سے نکل رہے ہیں ورنہ لوگ یہ بولتے تھے باپ دادا ہمارے کرتے آئے قبروں پہ سدہ کرتے آئے ہم بھی کریں گے تو ہم نے یہ بتا ہے نہیں بھائی باپ دادا نہیں قرآن سنت تو جب دلائل پڑھا ہے تو چھوڑ دیا ورنہ ایک آدمی جو شرک کفر میں پڑھا ہے وہ وہیں پڑھا رہے ہیں ایک شیعہ بولے گا ہمارے باپ دادا یہ ہی کرتے ہیں ہم وہ ہی کریں گے تو آپ نکال لوگے کیسا جب اس کو باپ دادا کی پیچھے وہ چل رہا ہے کتاب و سنت کی جب تک کے دعوت نہیں دو شیعہ بولے گا ہمارے بارہ امامہ اسی بولتے ہیں بارہ بارہ ہیں ہمارے پر چار ہیں ہمارے پر بارہ ہیں تو ان کے پیچھے چلیں گے نہیں ہمارے پاس جو ہے ہم اس میں مگن ہیں کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے سے آدمی سب ان چیزوں سے نکلتا ہے اس آیت میں تھوڑا یہ تھوڑا تو لگتا ہے لیکن یہاں پہ کتاب اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کیا اور کچھ ہے جس کی ماننے کیلئے کہا گیا ہے اولو الامر کی ماننے کیلئے کہا گیا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا یہ ہم سے کوئی پوچھ سکتا ہے اولو الامر سے مراد کون ہے دو جماعتیں ہیں دو لوگ ہیں ایک تو علماء ہیں اور دوسرے مسلمانوں کے حاکم اور قاضی اور امیر المؤمنین اور اسی طرح سے مسلمانوں کا خلیفہ اور جو اس طرح سے ہیں جو بھی ہیں جو صاحب اقتدار ہیں ان کی ماننا ضروری ہے لیکن ہم غور کریں اگر تو اس میں ایک بات یہ دکھائی دیتی ہے کہ آیت اگر آپ پڑھیں یا ایوالذین آمن آطیع اللہ وآطیع الرسول وآلی الامر منکو یہاں آطیع نہیں آرہا اتنی بار سنا اپنے آطیع دو بار اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ لیکن جیسے ہی اولو الامر کا لفظ آیا آطیع کا لفظ وہاں سے ہٹ گیا وہاں نہیں ہیں ایسا کیوں اللہ تعالی بھولتا نہیں ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ اور اللہ کا کلام بڑا بامانی ہے یاسین والقرآن حکیم حکمت والا ہے کیا حکمت اس میں ہے اس کو بیان کرتے ہیں حافظ ابن حجب فتح الباری میں اگلے پیچ پہ کہتے ہیں فَأَعَادَ أَطِعُوا فِي الرَّسُولِ وَلَمْ يُعِدْهُ فِي أُولِ الْأَمْرِ اللہ تعالی نے کہا عطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو تو اطاعت کا لفظ رسول کے ساتھ پھر سے ریپیٹ کیا اور ایک بار بیان کیا لیکن اولو الامر کے لئے تیسری بار عطیع کا لفظ بیان نہیں کیا کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهُمْ لَاستِقْلَالَ لَهُمْ فِي تَعَتِيكَ اِسْتِقْلَالِ الرَّسُولِ اس لئے کہ اطاعت کے سلسلے میں ان کے لئے استقلال نہیں ہے جیسا کہ رسول کے لئے کیا مطلب ہے جیسے رسول کی اطاعت مستقل ہے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے اور رسول کی بات ماننا بھی ضروری ہے رسول سے آپ پوچھ سکتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کریں نہیں یہ کونسی کی طعم میں لکھے ہوا ہے یا اس کی دلیل کیا ہے رسول خود دلیلیں رسول خود دلیل ہے کیوں کیونکہ رسول کو اللہ نے بھیجا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ یہ رسول اپنی خواہش سے نہیں کہتے ہیں یہ تو ایک وحی ہے اس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں تو اللہ کی ماننا لازم اللہ کی بات خود دلیل رسول کی بات رسول کی ذات خود دلیل لیکن نمبر تین بادشاہ مسلمانوں کا یا عالم صاحب خود دلیل پھر یہ وہ اتنی فرقے ہر ایک دلیل سب صحیح نہیں رسول خود دلیل ہے لیکن عالم یا حاکم خود دلیل نہیں ہے اس لئے اللہ نے عاطیو کا لفظ وہاں سے وہاں نہیں رکھا کیونکہ یہ تابع ہے دو کے یہ تابع ہیں دو کے مستقل ان کی اطاعت نہیں ہے وہ تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاں ان کی ماننے کیلئے کہا چاہے تبعن ہی ہو اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر ہی ہو اللہ نے آگے یہ بھی بیان کیا کہ اگر اختلاف ان میں آپس میں ہو جائے تو پھر اختلاف جیسے ہی دو عالموں میں ہو جائے کسی عالم کی بات حجت ہوتی ہے نہیں آپ solution یہ کر سکتے ہیں میری بھی بات حق تیری بھی بات حق 50-50 ایسا کر سکتے ہیں کہ تم پچاس روپے لے لو میں پچاس لے لیتا ہوں چلو جائیں گے گھر کو ترابی کی بات اگر جگڑا ہو گیا تو کر سکتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے ہیں دو عالموں میں اختلاف ہو رہا ہے کہ پچاس یہ لے لے پچاس یہ لے لے جاؤ اپنے گھر کو اپنا پہچا خرچہ لے کے جا سکتے ہیں نہیں دونوں عالموں کی بات صحیح صحیح نہیں ہو سکتی ہے بلکہ عالموں کی بات تب ہی صحیح ہوگی اسی لے اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِ جب تم میں آپس میں اختلاف ہو جائے ایک عالم ایک بات بول رہا دوسرا عالم دوسری بات بول رہا دونوں کی صحیح قرار دے دو نہیں اس کو پیش کرو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اگر تم اللہ اور اس کے رسول آخرت کی دن پر ایمان رکھتے ہو ایمان کا تقاضہ ہے کتاب و سنت پر اختلاف کو پیش کرنا ہے ایمان خراب ہے کمزور ہے اگر کتاب و سنت پر پیش نہیں کرتے اپنے اپنے اختلاف پر راضی ہو جاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی بات خود دلیل نہیں ہے اسی لیے اختلاف دو عالموں میں ہو جائے فاتحہ دو وہ لے فاتحہ نہیں دینے کا تازیے بٹھاؤ نہیں بٹھانے کا کنڈے مناؤ نہیں منانے کا درگا پہ سجدہ کرو نہیں کرنے کا پیر صاحب کی پاوت ہو کہ پیو نہیں دو عالم الگ الگ بات کہہ رہے ہیں تو کیا دونوں صحیح ہیں نہیں دونوں میں سے پیش کرنا پڑے گا دونوں کی بات کو کتاب و سنت پر ہو سکتا ہے دونوں میں سے ایک بات صحیح ہو ہو سکتا ہے دونوں بھی غلط فیصلہ وہاں سے آئے گا تو فیصلہ آپ یہ فیصلے کی حیثیت کھو دیتے ہیں جب آپس میں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے اسی لیے ابن تیمیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مجموع فتاوہ میں اما وجوب اتباع القائل فی کل ما یقوله من غیر ذکر دلیل یدل علی صحیح ما یقول فلیس بی صحیح کہتے ہیں کہ قائل کی ہر بات میں اس کی دلیل دیکھے بغیر اس کی ہر بات کو قبول کر لینا اس کی صحت کو جانچے بغیر بات صحیح ہے کہ نہیں دیکھ کے لو ایسا نہیں جو بولا اور لے لو اگر ایسا کوئی آدمی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں کہ قائل کی ہر بات کو دلیل دیکھے بغیر اور جانچے بغیر لے لینا یہ صحیح نہیں کہتے ہیں بَلْحَادِهِ الْمَرْتَبَةُ هِيَ مَرْتَبَةُ الرَّسُولِ اللَّتِ لَا تَسْلُحُ إِلَّا لَهُ کہتے ہیں یہ جو مقام ہے یہ رسول کا مقام ہے اور رسول کے سوا کسی اور کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کا مقام یہ نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں آدمی لے لے جانچے بغیر ہر عالم کی بات صحیح بھی ہو سکتی غلط بھی ہو سکتی تو یہاں پر ابن تیمیہ نے یہ بات کہی ہے تو ہمارا کہنا اس آیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ علماء کی بات خود دلیل نہیں ہے وہ دلیل کے تابع ہے دلیل پر پیش کیا جائے گا صحیح لیں گے غلط نہیں لیں گے نمبر دو اطاعت کا جو حکم یہاں پر ملا ہے وہ معروف میں ہے منکر میں نہیں جیسے کسی حاکم کی یا عالم کی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے اس کی بات نہیں لیں گے یہ قائدہ ہے کس نے سکھایا ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ میں ہم کو سکھا کیا دلیل ہے آئیے بخاری اور مسلم کی ایک روایات ہے علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک صریعہ ایک جماعت سفر میں بھیجی ان پر انصار میں سے ایک آدمی کو امیر بنایا کس نے بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ اور سب کو حکم دیا اس کی فرما برداری کرنا اس کو انڈرلائن کریے فغدبا سفر میں وہ امیر غصہ ہوا کچھ تو گڑھ بڑھ ہوئی امیر کو بہت غصہ آئے اس امیر نے کہا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے تم کو اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ تم میری مانو قالو بھلا لوگ نے ہاں آپ نے حکم دیا ہے ماننے کا تمہاری ماننا ضروری ہے میرے لئے لکڑیاں جمع کرو سب نے جمع کی ان لکڑیوں کو جلا گیا آگ بناؤ سب نے جلائی آگ بنی تیسرا حکم کیا ہے پہلا حکم تھا لکڑی جمع کرو سمپل چاہے کوئی ڈالچا بنی ہو کیا بنتا کیا مال کھانا بنے گا کیا ہو مال نہیں لکڑیاں جمع کرو آگ جلا یہاں تک تو ٹھیک ہے تیسرا آگ میں کود جاؤ فہم وہ فکر میں پڑ گئے سوچ میں پڑ گئے ٹینشن آگ یہ کیا پڑ نہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے لگے کوئی جاتا تو نہیں آگ میں ایک دوسرے کو پکڑنے لگے وَجَعْلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِقُ بَعْدًا وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّار ارے ہم تو اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم کی طرف آگ سے بھاگ کے آئے ہیں آپ کی طرف کیوں آئے ہیں جہنم میں نہیں جانا مل کیا ہے جہنم کیا ہے آگ ہے آگ سے بھاگ کے نبی کے پاس آئے ہیں فَمَعْضَالُ حَتَّى خَمَدَتِ النَّار وہ اسی حال میں رہے بات کرتے رہے یہاں تک کہ آگ کیا ہو گئی بجھ گئی فَسَكَنَ غَضَبُهُمْ امیر کا غصہ بھی کیا ہو گیا تھنڈا ہو گیا فَوَلَغَ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم یہ بات یہ واقعہ پہنچتے پہنچتے کہاں پہنچ گیا اللہ کے نبی صلى الله عليه وسلم تک پہنچا آپ کو معلوم پڑا ایسا ہے اس اب کیس ہوا ایسا فرمے فَقَالَ لَوْ دَخَلُوْهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اگر یہ اس آگ میں کود جاتے تو قیامت تک اس سے نکل نہیں پاتے قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے اَتْتَعَتُ فِي الْمَعْرُوفِ تَعَتُ مَعْرُوفِ میں فرما برداری نیکی کے کام میں ایک غلط کام میں ماننا نہیں ہے سوالیں پیدا ہوتا ہے اس امیر کو امیر بنایا کسے اللہ کے رسول صلی اللہ سے پبلک کو حکم کیا دیئے اس کی ماننا ماننا امیر نے بھی کیا والا میرے ماننے بولیتے نا جلا کود ہے اس کیا نہیں کودے آپ نے کیا کہا اگر کود تھے اس میں تو ہمیشہ کے لئے قیامت تک کے لئے آگ میں چلے جاتے ماننا صرف خیر کے کاموں میں ہیں خیر کیا ہے وہ جو کتاب و سنت سے ثابت اور منکر کیا ہے جو کتاب و سنت سے غلط ثابت تو اگر ایسی چیز جو اسلام میں غلط قرار پاتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیہ کے ہوئے امیر پیہ کیا ہوا ہے اور اس کی مانوں کا حکم ہے ایسے آدمی کی بھی بات مانتے ہیں تو جہنم میں جائیں گے سمجھ میں آری بات جس کو نبی نے اپوائنٹ کیا نمبر ایک جس کی ماننے کا حکم دیا نمبر دو اس کی بھی کتاب و سنت کے خلاف مانتے ہیں تو کہا جائیں گے جہنم میں جس کو نبی نے تیہ نہیں کیا اور جس کی ماننے کا حکم نہیں دیا اس کی ماننے گے کتاب و سنت کی خلاف تو کیا درنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے سمجھ میں آری بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تعات معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے یہ بخاری مسلم کی روایت ہے ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا تعات فی معصیت لا تعات فی معصیت تعات معصیت میں نہیں ہے نافرمانی کے کاموں میں گناہ کے کاموں میں نہیں ہے انما تعات فی المعروف تعات اور فرما برداری تو نیکی کے کاموں میں ہے یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت سے اسی طرح مسلم کے الفاظ ہیں کہ لا تعات فی معصیت اللہ اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی تعات میں اللہ کی معصیت میں کسی کی فرما برداری نہیں کی جائے یعنی اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اگر عالم کہتا ہے بینک کا سوچ چلتا تو سود نہیں چلتا تو سود کی کوئی بھی کیٹیگری نہیں چلتی تو پھر سپیشلی بینک کا سود کیسا چلتا تو اللہ تعالی نے تو حرام کر دیا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَى اللہ تعالی نے بیعہ کو تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا اب کوئی کہے کہ نہیں چلتا 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 دینا بھی حرام لینا بھی حرام دونوں حرام ہیں دینا بھی حرام لینا بھی حرام دونوں حرام ہیں کیونکہ اللہ نے کہا دینا حرام ہے یا لینا حرام ہے اللہ نے کہا ربائی حرام ہے تو لینا بھی حرام ہوا دینا بھی حرام تو دینا بھی حرام ہے لیکن کوئی کہے چلتا اپنا ملک تھوڑی ہے تو اس کی دلیل قرآن میں نہیں ہے کہاں سے آئے یہ ہے یعنی اپنے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں مجتہد بن سکتے اللہ کی کتاب کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تو ایک مثال دے رہا ہوں میں تو ایسی کئی مثالیں ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی مانی جائے گی نہیں نمبر چار چوتھا شبہ یہ ہے کہ اتنے بڑے امام اتنے علم والے اتنی گہری سمجھ رکھنے والے وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے اگر انہوں نے کچھ کہا ہے تو دلیل کے بنیاد ہی پر کہا ہوگا تو ہم ان کی بات کو کیسے ترک کر دیں ہم ان سے زیادہ علم والے ہیں کیا ہم کو زیادہ سمجھتا کیا ہم کو زیادہ قرآن و سنت معلوم ہے کیا اس طرح کا شبہ بعض وقت علمی مزاج رکھنے والوں میں بھی آتا اتنے بڑے بڑے علماء ان کی بات چھوڑ کے ہم لوگ آج قرآن و سنت پر چلیں ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم اتنے دور ساتھ سمندر پار اور اتنے زمانہ ہمارا اتنا صدیوں پرانے وہ لوگ ان کو نہیں معلوم اور ہم کو معلوم اتنے دور رہ کے ہم کو پہنچری بات اتنے دیر سے ہم کو پہنچری بات ان کو نہیں پہنچی کیا اور اتنے بڑے علم والے وہ رہ کے ان سے غلطی ہوئی ہم سے نہیں ہوتی کیا اس طرح کا شبہ بعض لوگ کے ذہن میں آتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے اب اس کا جواب کیا ہے کہ بعض اوقات ایک بڑے سے بڑے عالم کو بھی کوئی ایک بات نہیں معلوم ہوتی ہے عالم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عالم الغیب ہو عالم کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کو سب چیزیں معلوم ہوتا عالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی جو اس کو نہیں بھی معلوم ہوتی ہیں کوئی کہے ایسا کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زمانے سے اتنے قریب تھے امام چاروں امام پھر بھی ان کو نہیں معلوم اور ان کو معلوم اتنے دور رہ گئے تو ایسا کیسا ہوسکتا ہے تو ان اماموں سے بھی قریب کون تھے ان کو بھی نہیں معلوم رہا تو ان کو نہیں معلوم ہو سکتا ایسا possible ہے نا اس سے تھوڑا اور پہلے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ایسی بات ہے کہ بعض باتیں صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھے تو جب صحابہ کا اور کبار صحابہ کا بڑے صحابہ کا جو ساتھ میں سائے کی طرح رہنے والے تھے ان کو کچھ باتیں اگر نہیں معلوم یہ ایسا ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اماموں کا منباب اولا یہ ثابت ہو جائے گا کہ پھر تو ان کو زیادہ ممکن نہیں معلوم آئیے دیکھتے ہیں اس طرح کا کچھ ہائی کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ میں اور امت میں سب سے افضل ہیں ان کا اپنا قول امام الشعبی نے نقل کیا ہے کہتے ہیں کان ابو بکر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے کون سا آسمان مجھ کو سایا دے گا کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی جب میں اللہ کی کتاب میں ایسی بات کروں جس کا مجھ کو علم نہ ہو کسی آدمی نے ایک اب ہوا تھا کسی آدمی نے ان سے پوچھا اوفا کی حتم اببہ اس کا کیا مطلب ہے اس کی کیا مانا ہے اببہ اببن کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ کون سا آسمان مجھ کو نہیں مالو کون سا آسمان مجھ کو سایا دے گا کون سی زمین مجھ کو پناہ دے گی میرا بوجھ اٹھائے گی جب میں ایسا کرنے لگوں کہ اللہ کی کتاب میں اپنے دل سے کچھ بھی بولنے لگوں میں نہیں بول سکتا مجھ کو نہیں مالو تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہہ رہے ہیں کہ میں جو نہیں جانتا وہ میں نہیں کہہ سکتا بعض باتیں ان کو بھی نہیں معلوم تھی اسی لئے علماء نے ابن سیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ذکر کیا وہ مثالیں دی ہیں کہ بعض باتیں نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے خلفاء راشدین جو ہیں یہ صحابہ کو بلا کے مشورہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے گیا یہ جو قول میں نے ذکر کیا ابن ابی شہبہ نے اس کو اپنے مصنف میں ذکر کیا ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ حدث الباری میں کہتے ہیں حدیث نمبر پچیس کے زمن میں السنت قد تقفا علا بعض اکابر السحابت ویطلع علیہ آحادہ سنت سنت بعض اوقات بڑے سے بڑے صحابہ سے چھپی رہتی ہے اور ان میں سے بعض دوسرے صحابہ کو معلوم ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ بڑے صحابی کو سنت نہیں معلوم اور کسی دوسرے صحابی کو جو بہت ان کے مقابلے میں چھوٹے مرتبے کے ہیں ان کو معلوم ہوتی ہے وَلِهَادَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآرَائِ وَلَوْ قَوِيَتْ کہتے ہیں اس لیے کسی رائے کی طرف رائے کی طرف دھیان نہ دیا جائے چاہے وہ رائے اور اجتہاد اور قیاس کتنا ہی قوی دکھائی کیوں نہ دیتا ہو مَعْ وُجُودِ سُنَّتٍ تُقَالِقُهَا جبکہ اس کے مقالب سنت موجود ہو سنت کی موجودگی میں کسی کے اجتہاد کو چاہے وہ کتنی پاورفل بات لگ رہی ہو عقل میں آ رہی ہو سمجھ میں آ رہی ہو اس کو اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا اس کی طرف دھیان نہیں دیا جائے گا جبکہ سنت موجود ہو اس کے خلاف وَلَا يُقَالُ قَيْفَ خَفْ يَدَعَ لَا فُلَانَ اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بات ان سے کئی سا چھپی رہ گئی ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہو سکتا ہے نہیں معلوم ہو سکتا ہے ان تک یہ بات نہیں پہنچی بڑے سے چھوٹی سے چھوٹی بات چھپی رہتی ہے اس کی ایک مثال عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم کو ملتی ہے عبید ابن عمیر فرماتے ہیں استعدانا موسیٰ علی عمر استعدانا ابو موسیٰ علی عمر ابو موسیٰ علی عشاری رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے آنے کی اجازت مانگی فکأنہ وجدہ مشغولا فرجع انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مشغول پایا بیزی تھے خلافت کے دور میں تو واپس چلے گئے فقال عمر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اَلَمْ أَسْمَعْ سَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ قَيْسِ اپنے ساتھ والے سے کہا یہ عبداللہ ابن قیس ہی تھی آواز تھی نا اِئْذَنُ لَهُ بُلَاوا انکو فَدُعْيَ لَهُ انکو بُلَایا گیا فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتِ جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ تین بار آواز دی اور چلے گئے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتِ یہ جو تم نے کیا تین بار آواز دی اور پھر واپس لوڑ گئے اس کے بعد اجازت نہیں ملنے پر کس بنیاد پر تم نے ایسا کیا قَالَ اِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَادَ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کو تو یہی آرڈر ہے ہم کو اسی بات کا حکم ملا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حکم ملا ہے قَالَ فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بَيِّنَا اس پہ دلیل لاؤ اَتْمَرَ الدلیل والد تو بولتے ہیں نا دلیل باپ کی دلیل ہے یا آج بہت سارے لوگ پڑے نکھے بولتے ہیں تاجوب اس پر ہے انپڑا آدمی بولے تو اور بات سے لیکن پڑا لکھا آدمی جب عالم سے دلیل مانگی جائے تو کیا بولتا ہے بعد اوقات دلیل اچھا باپ کی دلیل ہے کیا اب بتائے حضرت عمر کونسی جماعت والے ہیں وہ دلیل والے ہیں وہ بھی ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے جب کہا کہ ایسا ہم کو حکم ہے یہی آرڈر ہے انہوں نے کیا کہا اس پر دلیل لاؤ دلیل دینی پڑے گی یا تمہاری خبر لوں گا دلیل لاؤ یا پھر خبر لوں گا تیار رہو ابو موسیٰ عشری انسار کی ایک مجلس پر گئے فقالو ان سے بیان کیا اردرمہ رو پاس کچھ ہے کیا حسان ایک روایت میں کہ بہت ٹینشن میں تھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے گئے اردرمہ رو پاس ہے کچھ دلیل اس بارے میں تو انہوں نے کہا ہسنے لگی ان لوگ انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ میری خبر لینے والے اگر دلیل نہیں ملی تو تو ہسنے لگے کہا کہ ہستے ہو میری حالت دے ہو کیا ہوئی یہ دلیل ضروری لے کے جانا ہے پھر انہوں نے کہا ان میں سے ایک نے کہا فقالو لا يشہدو الا ساغرنا اس کی دلیل تو ہم میں سے سب سے چھوٹا دے گا سب میں سے چھوٹا جا کے وہ لے گا وہاں پہ کیوں تاکہ حضرت عمر کو معلوم پڑے اس کو معلوم تم کو نہیں معلوم اور اوپر سے ڈانٹ رہے تم کو معلوم ہونا چاہیے تھا فقام ابو سعید الخدری ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اٹھے فقال قد کنا نؤمر بہادا ہم کو یہی حکم ملا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکم ہم کو ملا ہے فقال عمر اس کے بعد حضرت عمر نے یہ نہیں کہا تم اس کو نہیں معلوم تم کو کیسے معلوم ہم نے آٹھ سال کیا کیا ہم نے آٹھ سال کیا کیا تو تیرہ سال ہیں مکہ کی اور دس سال مدینہ کے اور اگر چھے سال پکڑ بھی لیتے ہیں چلی نکال دیجئے اس میں سے تیس میں سے چھے نکالو آپ تین اور تین سترہ بچ جاتے ہیں پندرہ پکڑو آپ آٹھ کا ڈبل سولہ سولہ سال ہم نے کیا کیا نہیں پوچھا اعتماد نے اعتماد نے کیا کہا خفی علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات مجھ سے چھپی رہ گئی ہے مجھ سے چھپی رہ گئی بازار میں تجارت کے لیے آواز لگانے نے مجھ کو غفلت میں ڈال دیا دیکھو کیا میرے سے حدیث رہ گئی دیکھو آدمی بولتا ہے نا پچھا میرے کو من نہیں معلوم تھا اب تک اب تک مجھ کو نہیں معلوم تھا میں بیزی تھا بزنس کے اندر دیکھو کتنی امپورٹن بات میرے سے رہ گئی یہ انداز حیرت عمر کا بولنے کا مجھ سے چھپی رہ گئی یہ بات تجارت کرتا تھا تجارت کی وجہ سے یہ بات مجھ سے رہ گئی اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اقرار نامہ ہے اور اسی طرح سے واقعی کی شکل میں ہے کہ یہ بات جو کہ ایک دم چھوٹی بات ہے کہ اجازت تین بار لی جائے اور نہ ملے اجازت تو اس کے بعد آدمی واپس لوٹ جائے یہ بات حضرت عمر کو معلوم نہیں تھی نہیں معلوم تو کسی آدمی کو کوئی بات نہیں معلوم تو اس کا مرتبہ کم ہوتا ہے نہیں اس لئے کی باقی باتیں بہت ان کو معلوم تھی لیکن بڑے آدمی سے کوئی چھوٹی بات بھی رہ جاتی ہے اس سے اس کا رتبہ مرتبہ کم نہیں ہوتا ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم جب اماموں کے بارے میں کہتا ہوں سکتا ان کو معلوم نہیں تو امام کا انسٹ کر رہے ہیں امام کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں امام کو نہیں معلوم ہے اس کا ایسا ہو امام عالم الغیب ہے نبی ہے کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے تو امام کو کیوں نہیں معلوم نہیں معلوم ہو سکتا ہے اور آگے اماموں پہ بھی آ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ دیکھئے ابن عمر سے روایت ہے خود بیان کرتے ہیں اپنے بارے میں ان سے کسی بارے میں پوچھا گیا انہوں نے صاف الفاظ میں جواب دیا مجھے نہیں معلوم مجھ کو نہیں معلوم جب وہ آدمی جس نے پوچھا تھا مڑ کے چلنے لگا جانے لگا عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر نے خود ہی کہا حاکم کی روایت میں ہے دارمی میں بھی ہے کہ خود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کہا مِعِمَّا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر سُئِلَ عَنَّا لَا يَعْلَمْ فَقَالَ لَا عِلْمَ لِي بِهِ عبداللہ ابن عمر نے جب اس نے پوچھا یہ مثلا ہم کو بتا کہا مجھ کو نہیں معلوم جب وہ جانے لگا تو خود ہی کہنے لگے کیا اچھی بات کہی عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ ابن عمر نے میں نے کتنی اچھی بات کہی اس مسئلے کے بارے میں بتاؤ اس نے کہا مجھ کو اس کا عمر نہیں ہے کیا آپ بات بولا عبداللہ ابن عمر نے اپنے بارے میں بولنے لگے یعنی جو آدمی نہیں جانتا ہے اس کی زبان سے نکلنے والی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم اس لئے علماء میں مشہور جملہ ہے لا ادری نصف العلم میں نہیں جانتا کہنا آدھا علم ہے میں نہیں جانتا کہنا آدھا علم ہے کیوں؟ اس لئے کہ یہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کے بعد بول دوں گا کچھ بھی غلط بات سیدھا جنگم ہے تو نہیں جانتا بولنا بھی علم میں سے آتا ہے اس کو جامع بیان العلم میں ابن عبدالبر نے روایت کیا ہے آگے بڑھتے ہیں آئیے اماموں کے بارے میں دیکھتے ہیں امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنیے عبدالرحمن ابن مہدی کہتے ہیں سَأَلَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَغْرِبِ مَالِكَ اَبْنَا اَنَسْ عَمْ مَسْأَلَتِ اہلِ مغرب میں سے ایک آدمی نے اہلِ مغرب میں سے کسی آدمی نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا فَقَالَ لَا عَدْرِي امام مالک نے کہا کیا کہا لَا عَدْرِي مُسْكُوْ نَئِ مَالُو فَقَالَ يَا عَبَى عَبْدِ اللَّهِ سَأَقُونَ لَا عَدْرِي اس آدمی نے کیا کہا ابو عبداللہ آپ آپ ہو رہے ہیں مجھ کو نہیں مالو یعنی آپ اتنے بڑے امام اتنے بڑے عائل آپ ہو رہے نہیں مالو انہوں نے کہا نا ہاں میں گہ رہا ہوں کہ مجھ کو نہیں مالو اور جا قَبَلْ لِغْمَنْ وَرَا عَقَانْ لَا عَدْرِي اور جا جن کی طرف سے تُو آیا ہے پوچھنے کے لیے ان کو بھی جا کے بول میں نے کہا میں نہیں جانتا ایک روایت میں ہے کہ اس آدمی نے پوچھا میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں اور کچھ لوگوں نے مجھ کو بھیج آیا آپ سے پوچھنے کیلئے میں ان کو جا کے کیا بولوں تو امام مالک نے کہا جا ان سے جا کے بول مالک نے خود کہا کہ مجھ کو نہیں مالو ان کو جا کے بول کہ مالک نے اپنی لاعلمی کا اقرار کیا ہے مان لیا کہ مجھ کو نہیں مالو یعنی تُو دور سے آئی تو کِام بنا کے بولو تُوش کو بوچھتو نہیں مالو تو نہیں مالو ایسا تھوڑی تھے امام کہ اچھا دور سے آیا کیا اچھا بیٹھ در در اب نہیں معلوم لیکن پھر بھی بتاتا کچھ تو تیرا سفر بیس نہیں ہونا چاہیے ایسے تھے نہیں تو امام مالک نے خود واضح الفاظ میں کہا نہیں معلوم یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں اماموں کو کچھ باتیں نہیں معلوم تھی الفقی والمتفقیح میں خطیب البغدادی نے یہ بات کہی ہے یہ روایت نقل کی خطیب بغدادی کی کتابیں ہیں بہت امدہ کتابیں امام شافی کے بارے میں دیکھئے امام احمد ابن حنبل جو امام الشافی کے شاگرد ہیں کہتے ہیں قال الشافعی امام شافی نے امام احمد سے کہا انتم اعلموا بالاخبار الصحاح منا اے احمد تم ہم سے زیادہ صحیح حدیثوں کو جاننے والے ہو فَإِذَا كَانَ خَبَرٌ صَحِيْحٌ فَأَعْلِمْنِ حَتَّى أَذْهَبَ إِلَيْهِ اگر تم کو کوئی صحیح حدیث معلوم ہو تو ضرور مجھ کو بتانا تاکہ میں بھی اس کے مطابق اجتحاد یا قول یا رائے اختیار کروں میں بھی اس کا اپنا مذہب اور مسلک بناوں میں اسی کی طرف جاؤں اس پر عمل کروں چاہے وہ حدیث کوفہ کی ہو چاہے وہ حدیث بسرہ کی ہو چاہے شام کی ہو کوئی بھی راوی بیان کر رہا کہیں کہیں بھی رہنے والا ہو بعض لوگ بولتے نا کہ ہم مدینہ کی حدیث کو مانتے مکہ کی نہیں مانتے ہم مکہ کی مانتے ہم کوفہ کی نہیں مانتے ہم بسرہ کی بخارہ کی ایک مناظرہ میں دیکھ رہا تھا مناظرہ کا مطلب جھوٹ سک ملا کی جیتو مناظر صاحب کہنے لگے امام مالک مدینہ کے ہیں اور موقتہ میں روایت ایسی ہے یہ مدینہ کی حدیث چھوڑ کے بخارہ کی حدیث لا رہا ہے بخارہ کدھر ہے؟ رشیہ میں امام بخاری کہاں کے ہیں؟ رشیہ کے ہیں تو اس طرح سے غلط تاثر دینا کہ دیکھو مدینہ کی امام ہے مدینہ کی حدیث چھوڑ کے بخارہ بخارہ کیا بول رہا ہے؟ آسمان کی کوئی چاند والوں کی بول رہا ہے؟ کہاں کی بول رہا ہے؟ بخارہ والا چین والا جاپان والا سری لنکا والا کوئی بھی ہو مدینہ والے کی اگر بول رہا تو مانیں گے اس کی بات مدینہ والا اگر مدینہ والے کی نہیں بول رہا تو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے کہاں والا بول رہا ہے یہ نہیں دیکھنے کا کہاں والے کی بول رہا ہے یہ دیکھنے کا سمجھ میں اس کو یاد رکھیں تو امام شافع خود کہتے تھے تم ہم سے زیادہ جانتے ہو حدیثوں کو جب صحیح حدیث تمہارے پاس کوئی آ جائے تو ہم کو بھی بتانا تاکہ ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہم اس پر عمل کریں سیر آلام النبلہ میں امام الزہبی نے اس کو روایت دیا ہے امام احمد ابن حمل کے بارے میں دیکھیں ابو بکر الاثرم کہتے ہیں وَسَمِعْتُ عَبَا عَبْدِ اللَّهِ احمد ابن حمل يُسْتَفْتَا میں نے امام احمد ابن حمل کو دیکھا ان سے فتوہ پوچھا گیا وَيُقْثِرُ أَنْ يَقُولُ لَا عَدْرِي تو کئی مرتبہ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا چوتھے امام کون ہے احمد ابن حمل تو امام احمد ابن حمل کو کئی بار میں نے دیکھا کہ کسی نے ان سے کوئی فتوہ پوچھا تو انہوں نے جواب میں کیا کہا مجھ کر نہیں مالو تو امام انہیں خود کہا ہے ہم کو نہیں مالو تو ایک آدمی بات میں آکے کہا ایسا کیسا حضرت آنکو نہیں ارے ان کی اپنی دلیل ہے وہ خود کہہ رہے ہیں یعنی علم کو چھپایا انہوں نے آپ کیا کہتے ہیں ایک آدمی سوال پوچھ رہا ہے تو امام جھڑ پوڑ رہا ہے ہم کو نہیں مالو تو امام انہیں خود اقرار کیا ہے اس بات کا کہ ان کو نہیں مالو الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلی واصحابی و بعد چوتھا اعتراض آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اتنے بڑے بڑے امام اتنے بڑے عالم یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بات ان سے چھپی رہے اور ہم کو معلوم ہو اس کے دلائل آپ نے دیکھے جس میں صحابہ اور عیمہ سے کسی ایک بات کے نہ جاننے کی دلیل ہم کو ملتی ہے یہ ممکن ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کو بھی کوئی بات نہ معلوم ہو چاہے وہ تفصیل سے متعلق ہو چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہو یا حلال و حرام کا کوئی مسئلہ ہو یہ ممکن ہے کہ کسی ایک عالم کو کوئی بات نہ معلوم ہو اس سے اس عالم کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی ہے نہ کسی جاہل کو یہ گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس عالم کی شان میں کوئی گستاقی کریں ہم عالموں کے بارے میں یا عیمہ کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی بات نہ معلوم بھی ہو تو اس سے ہماری مراد اور مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کے احترام میں کوئی کمی کریں بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ دلیل کی اتباع کی جائے اور ان کی اس بات کی اتباع نہ کی جائے جو دلیل سے ہٹ کر قیاس کی بنیاد پر ہو اس میں دوسرا جواب یہ بھی ہے کہ کیسے ایک عالم کو نہیں معلوم تو ٹھیک ہے ایک عالم کو بات معلوم ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم جاننے کے باوجود کہتے وقت میں یا عمل کرتے وقت میں یا فتوہ دیتے وقت میں اس بات کو بول جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اس کی مثال ہمام رحمہ اللہ کہتے ہیں اَنَّ حُضَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَىٰ دُکَّانِ حُضَيْفَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن میں لوگوں کی امامت کی ایک چبوترے پر دکان چبوترے کو کہتے ہیں فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی قمیص پکڑ پیچھے سے پکڑ کے کھینچا ہوسا امام صاحب ہیں نماز پڑھا رہے ہیں اور چبوترے کے اوپر اونچائی پر پڑھا رہے ہیں پبلک پوری نیچے جب ان کو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو پیچھے قمیص پیچھے سے پکڑ کے کھینچا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ جب نماز سے امام صاحب پاری ہوئے قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَالُ يُنْحَوْنَ عَدْ ذَلِك ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم کو معلوم نہیں ہے لوگوں کو اس سے منع کیا جاتا تھا نا یہ بات تم کو نہیں معلوم قَالَ بَلَا حضرت عزیفہ نے کہا معلوم تو تھا لیکن قَدَّقَرْ تُحِينَ مَدَتَّنِ مجھے تب یاد آیا جب تم نے مجھ کو پیچھے پکڑ کے ٹھیجا یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عالم نے فتوہ دیا ان کے پاس اس حدیث کا علم تھا جو اس فتوے سے متعلق ہے لیکن فتوہ دیتے وقت میں اس دلیل کا ذہن میں ہونا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے بعض وقت وہ ذہن میں نہیں ہوتی ہے تو بعض علماء کو ان کے فتوے غلط ہونے کی وجہ بعض علماء کے فتاوہ غلط ہونے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب انہوں نے اشتحاد کیا اشتحاد کے وقت میں ان کے ذہن میں وہ دلیل نہیں تھی آگیا مانے والے ہیں اس پر اور جو حقیقی طور پر اہل علم ہیں جب ان کے سامنے دلیل آتی ہے تو وہ اپنے اشتحاد سے رجوع کر لیتے ہیں پانچوہ شبہ یہ ہے کہ اتنے بڑے علماء کیسے غلطی کر سکتے ہیں یعنی ان کا فتوہ غلط ان کا قول غلط ان کا مسئلہ غلط اور تمہارا صحیح تمہارا کیسے صحیح اور ان کا غلط تو اتنے بڑے عالم کیسے غلطی کر سکتے ہیں بعض لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ عالم غلطی نہیں کر سکتا ہے اور امام امام تو غلطی کر ہی نہیں سکتے ہیں کیا ہے صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے دیکھئے دو باتیں ہیں ایک ہوتا ہے انجانے میں بھول چوک ہو جانا اس کو خطہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جان بچ کے غلطی گناہ کرنا علم کی مخالفت کرنا معلوم ہے لیکن اس کے الٹا کرنا ہے تو یہ ہے جو غلط کام ہے گناہ ہے ہم غلطی جب کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے ہم بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی تو ہم غلطی ہوئی گناہ بھی ہوا تو آج مطلب میرے سے غلطی ہو گئی تو یہ غلطی نہیں ہے گناہ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ایمہ کے بارے میں نعوذ باللہ ہم یہ کہنے لگے کہ وہ گناہ کرتے تھے نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے لیکن فیصلہ لینے میں جیسے گاڑی چلا رہا ہے آدمی دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیں گاڑی چلا رہا ہے چلا تھے چلا تھے آدمی بچے کو بچانے میں ہو سکتا گاہے سے ٹکرا جائے تو اس کو مستیک کہتے ہیں یہ ایک آدمی جو ہے کیلکیلیٹ کرنے میں غلطی کرے حساب لگانے میں غلطی ہو گئی لیکن جان بھوچ کے اس نے حساب میں گڑھ بڑھ کرنے کے لیے غلط نمبر نہیں لکھے کیمپنیشن میں غلطی ہو گئی اس سے تو اسے ہو سکتا ہے تو اس کو خطہ کہتے ہیں تو اس سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے ہر انسان سے خطہ ہوتی ہے یہ اللہ تعالی ہے جس سے خطہ نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی ہے جس سے خطہ نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی کی ہر بات صحیح ہوتی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا لا يضل ربی ولا ينسا میرا رب نہ کوئی غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے یہ سورے طاہاں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دیتی میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے تو یہاں پر پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کیا مجتہد اور عالم سے خطا ہو سکتی ہے جواب یہ ہے کہ ہر مجتہد سے خطا ہو سکتی ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَجْتَهَدَ ثُمَّ عَصَابَ فَلَهُ عَجْرَانَ جب کوئی حاکم حاکم حکمہ سے ہے حاکم کے معنی فیصلہ کرنے والا حکم دینے والا جج مجتہد جب کوئی مجتہد کوئی اشتہاد کرتا ہے فَجْتَهَدَ ثُمَّ عَصَابَ پھر وہ اشتہاد میں صحیح بھی نکل آتا ہے اس کا جواب صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے فَلَهُ عَجْرَانَ تو اس کے لئے دو عجریں حاکم اشتہاد کریں تو اس کے لئے صحیح نکلنے پر دو عجریں وَإِذَا حَكَمَ فَجْتَهَدَ اور وہ فیصلہ کریں اور اس کے لئے اشتہاد کریں ثُمَّ عَقْتَ پھر اس سے خطا ہو جائے فَلَهُ عَجْرَ تو اس کے لئے ایک عجریں یعنی ایک بڑا عالم ہے جو قرآن و سنت سے مسائل نکالتا ہے ایسا عالم کوئی مسئلہ آگیا ایسا کرنا حلال ہے کہ حرام ہے ابو عالم اس نے دھونڈا قرآن میں دھونڈا حدیثوں میں دھونڈا غور کیا اس نے جواب دیا اگر یہ محنت کرنے کے بعد اس کا جواب صحیح نکل آئے قرآن و سنت کے مطابق اس کا جواب صحیح نکل آئے تو اس کو دو نیکیاں ملیں گی دو عجر ملیں گے ایک کوشش کرنے کا دو صحیح نتیجے پر پہنچنے کا اور اگر وہ کوشش کرے لیکن اس کا جواب خطا ہو جائے تو ابھی اس کو عجر ملے گا کتنے عجر ملیں گے ایک عجر کس کا ملے گا عجر کوشش کرنے کا تو کوشش کرنے کا عجر ضرور ملتا ہے چاہے آدمی خطا کرے لیکن یہ کس کے لئے ہے جو حاکم ہو حاکم ہو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یعنی کہ ہر آدمی جج بن جائے ہر آدمی مفتی بن جائے نہیں جو آدمی دین کا قابل قدر علم حاصل کر لے اس کے بعد اس کی استعداد بن جائے پھر فیصلہ کرنے کیلئے بیٹھے تو اس سے غلطی بھی ہو فیصلہ کرنے میں انجانے میں تو اس کو ایک عجر ضرور ملتا ہے تو اس حدیث سے اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر مجتہد سے قطع ہو سکتی ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا ہاں کچھ لوگ ایسے جن سے قطع نہیں ہوتی ہے نہیں ہر مجتہد سے تو جتنے بھی مجتہدین ہیں ان سے اجتہاد میں خطا کا امکان اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور اگر ان سے خطا بھی ہو جائے تو ایک عجر ان کو ضرور ملتا ہے یہ بھی بات کس سے معلوم ہوئی حدیث سے معلوم ہے جسٹس تقی عثمانی حنفی دیوبندی ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں جو تقلید کی شریح حیثیت کے نام سے انہوں نے لکھی ہے صفحہ نمبر 121 پر فرماتے ہیں مشتہدین امت کسی کے نزدیک معصوم اور خطاوں سے پاک نہیں ہیں بلکہ ان کے ہر اجتہاد میں خطا کا امکان موجود ہیں یعنی یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں جو ائمہ کی تقلید کرنے والے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے ان کے بڑے علماء میں سے جسٹس تقید عثمانی بہت بڑے علماء میں سے مانے جاتے ہیں دیوبندیوں میں سے تو ان کا کہنا کیا ہے کہتے ہیں مشتہدین امت کسی کے نزدیک معصوم اور خطاوں سے پاک نہیں ہیں کسی کے بھی نزدیک ایسا نہیں ہے خطا سے پاک نہیں ہوں خطا ہو سکتی ان سے بلکہ ان کے ہر اجتہاد میں خطا کا امکان موجود ہے یعنی ہر اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے تو یہ کون کہہ رہا ہے یہ خود مقلد ہیں یہ خود اپنے امام کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو کیا غلطی ہے بتائیے ہم گناہگار وہی بات اگر ہم بول دیں اور بہت عزت اور عدب سے اگر کہیں تو بھی ہم گناہگار اور یہ اتنے بڑے عالم ہیں اور تقلید کی تعلیم دیتے ہیں یہ بھی خود وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے نمبر دو عالم کی اتباع کرنا خطاوں میں یہ صحیح نہیں ہے اگر عالم کی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے بھائی دیکھئے مشتہد کو خطا پہ بھی سوا مل رہا نا تو ٹھیک ہے بھائی تم صحیح نکلے تم کو دو ہم کو ایک تو ملیں گا کم سکتا تو اگر ہماری امام کی بات غلط بھی ہو خطا بھی ہو تو ہم کو حجر ملے گا ایسا نہیں ہے بلکہ جس نے اجتہاد کیا اجتہاد پر اس کو خطا پر ہونے کی وجہ سے ثواب نہیں ملا کوشش کرنے کا ثواب ہے وہ غلط ہونے کا ثواب نہیں ہے سمجھیں آپ وہ کوشش کر رہا ہے اس لئے اس کو ثواب مل رہا ہے اس لئے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَيْلُ لِلْأَتْبَائِ مِنْ عَطَرَاتِ الْعَالِمِ کہتے ہیں کہ اتباع کرنے والے پیرو پیچھے چلنے والے پیچھے چلنے والے ان کے لئے عالم کی ٹھوکروں غلطیوں سے بربادی ہیں یعنی عالم جو مِسٹیکس کرتا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے اس کی پیچھے چلنے والے برباد ہو جاتے ہیں کیسا؟ قیل کئی فضاک یہی سوال ان سے پوچھا گیا ایسا کیسا ہوتا ہے قَالَ يَقُولُ الْعَالِمُ شَيْئًا بِرَأِيهِ عالم اپنی راہ اور اجتہاد سے ایک بات کہتا ہے ثُمَّ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ پھر اس سے زیادہ کسی جاننے والے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے فَيَتْرُكُ قَوْلَهُ دَالِمُ تو پھر وہ اپنا وہ قول چھوڑ دیتا ہے جو غلط تھا ثُمَّ يَمْدِ الْأَطْبَعَ لیکن اس کے پیچھے والے اسی پر چل پڑتے ہیں عالم ہیں عالم نے فتوہ دیا کیونکہ قوم مانتی نہیں قوم بور ڈنجر رہتی ہے عالم صاحب ایک بات بولے حلال تو قول پیچھے چلتی حلال عالم صاحب نی 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 حرام یہ نئی تحقیق ہے تو قوم کیا بلتی نہیں ہم اس پہ جمعیں گے تو قوم ایسی ہوتی ہے تو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم کی خطاؤں اطرات ٹھوکریں جس کو آپ کہیں غلطیاں لغزشیں عالم کی لغزشوں کی وجہ سے اس کے پیچھے چلنے والے برباد ہوتے ہیں جو اندہ دھن چل رہے بغیر دلیل کے ان سے پوچھا گیا یہ کیسے ہوتا ہے انہوں نے کہا عالم اپنے اشتحاد سے ایک بات کہتا ہے پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ جاننے والے سے اس کی ملاقات ہوتی ہے وہ دلیل لیتا ہے یہ دلیل لیتا ہے اپنی رائے چھوڑتا ہے دلیل کے پابند ہو جاتا ہے اپنا قول ترک کر کے نئی بات پر آ جاتا ہے لیکن پیچھے چلنے والے کیا کرتے ہیں اسی پر چلتے رہتے ہیں اسی پر چلتے رہتے ہیں جان بیان العلم میں ابن عبدالبر نے یہ قول ابن عباس کا نقل کیا ہے اشتحادی خطہ کو سنت قرار نہیں دیا جا سکتا یعنی کسی عالم کی مشتہد کی خطہ ثابت ہو جائے کہ یہ مستیک ہے تو کوئی آدمی اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس پر دوام کے ساتھ عمل کرتا رہے نہیں ہم تو اس پر ہی چلیں گے عالم ہی ہے اتنے بڑے عالم تھے ان کو ثواب ملائے خطہ پر ہم کو بھی ملے گا نہیں ایسا نہیں کر سکتے یہ جائز نہیں ہے خطہ کا خطہ ثابت ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ ہم کو خطہ کی نہیں ہم کو علم کی اتباہ کی تلقین کی گئی ہے اتبیو ما انزل علیکم ربکو عبداللہ ابن ابو جعفر کہتے ہیں عربی میں عبداللہ ابن ابی جعفر کہا جائے گا قال عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا السنت ما سنہ اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا لا تجعلو خطأ الرأی سنتا للأمہ رائے کی اجتحاد کی غلطی کو تو تم سنت امت کے لئے سنت قرار مت دو کسی عالم سے اجتحاد میں خطا ہو گئی ہے تم اس کو سنت کی طرح مت بناو کہ اس پر ہمیشہ کوئی آدمی عمل کریں اس کو سنت کا مقام نہ دو کیونکہ سنت چھوڑی نہیں جاتی ہے سنت پر عمل کیا جاتا ہے تو تم اجتحاد کی خطا کو کسی عالم کی اجتحادی غلطی کو اپنے لئے سنت مت بناو امت کے لئے بھی سنت مت بناو تو اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کا یہ منحج تھا کہ خطا کی اتباع نہیں کی جائے گی یہی ہمارا کہنا ہے ہم کو نیا کچھ بور رہے ہیں ہم بورے عالم کی بات صحیح ماننا پڑے گا لیکن عالم کی بات خطا ہے ہم نہیں مانیں گے کیوں ہم کو صحابہ بور رہے ہیں مت مان آپ ہم کو بولتے ہیں صحابہ کی نہیں مانتے ہیں ہم صحابہ کی نہیں مانتے ہیں کس کی مانتے ہیں یہ صحابہ کا کہنا ہے عمر میں خطاب خلیفہ دیئے مسلمان ہوتے ہیں اور اس کے آگے مثالیں میں اور دے رہا ہوں آئیے خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دو خاص شاگرد جن کو صاحبین کہا جاتا ہے دو ساتھی کون ہیں یہ ایک ہیں امام ابو یوسف اور دوسرے امام محمد ان دونوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کئی اقوال ترک کرنی ہے ابتائی شاگرد ہیں استاد کے اقوال کو ترک کر رہے ہیں کوئی آدمی کہے گا شاگرد کو زیادہ معلوم کیا استاد کو زیادہ معلوم استاد کو زیادہ معلوم کوئی شاگرد ان کے اقوال کیسے چھوڑ رہا تو یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ دلائل ان کے سامنے آئے امام ابو حنیفہ کا قول ان کو لگا کے اس کو چھوڑنا چاہیے انہوں نے چھوڑ دیا تو یہی قیامت تک کے لئے ہے یہ ان کے لئے خاص تھا کون کہتا ہے کون کرنے والا ہے یہ لوگ امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ سکتے ہیں بعد والے نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور قرآن سنت کو چھوڑ سکتے ہیں حدیث سامنے آرہی اس کو ٹھیک ہے نہیں دے کے جیسا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کسی کا قول اللہ اس کے رسول کے قول سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا ہے جس کو چھوڑا نہ جائے وہ آگے میں آ رہا ہوں اس پر بھی اللہ نا عبد الحیل اکنوی اپنی کتاب جو شرح وقایہ جو ہے اس میں یعنی مقدمہ جو اس کا ہے امدت الرعایہ یہ وقایہ اس کی شرح میں ہے اس میں کہتے ہیں اس کے حواشی ہیں اس میں کہتے ہیں مقدمے میں دونوں کے بارے میں امام ابو یوسف اور امام محمد کے بارے میں کہتے ہیں لوگوں نے امام ابو یوسف اور امام محمد کو مذہب کے اندر ہی اشتہاد کرنے والوں کی طبقے میں ڈال دیا یعنی یہ خود مشتہد نہیں تھے لیکن سیمی مشتہد تھے پرمننٹ مشتہد نہیں تھے جس کو مشتہد مستقل کہتے ہیں ابھی مشتہد میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں مقالدین کے نظرے وہ کہتے ہیں مشتہد مستقل مشتہد منتصب مشتہد فی المذہب مشتہد فی ایسا او ایسا بہت سارے آٹھ قسمیں اس کے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں مشتہدوں کو مذہب کے اندر رہ کے اشتہاد کرنے والوں میں ڈالا مذہب کے بہار نہیں جاتے یہ لوگ ایسا لوگ کہتے ہیں لوگوں کا کہنا یہ کہہ رہے ہیں عبدالحیل اکھنوی اللہ دینا لا یقالفونا امامہو فی الاصول جو اپنے امام کی اصول میں مخالفت نہیں کرتے یعنی یہ دونوں ایسے ہیں کہ امام کے تابع ہو کے چلتے ہیں امام ابو حنیف آرم تلالے کے اور اصول میں ان سے ہٹتے نہیں ہیں لوگوں نے یہ کہا ہے عبدالحیل اکھنوی کہتے ہیں وَلَيْسَ كَذَالِكُ بات ایسی نہیں ہے ایکچولی معاملہ ایسا نہیں ہے وَلَيْسَ كَذَالِكُ فَإِنَّا مُخَالَفَتَهُمَا لِإِمَامِهِمَا فِي الْأُصُولِ غَيْرُ قَلِيلًا کہتے ہیں ان دونوں شاگردوں کی اپنے امام سے اصول میں مخالفت تھوڑی نہیں ہے بہت ہے لوگ تو چار اماموں کے بارے میں بولتے ہیں یہ تو فروعی اختلاف ہے اصول کا نہیں ہے یہ دو ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ کے ہیں ان کے بارے میں خود عبدالحیل اکھنوی جو ہنفی دیوبندی مانے جاتے ہیں ان میں سے مانے جاتے ہیں ان کے طبقے میں مانے جاتے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اصول میں اپنے استاد سے ان کا اختلاف تھوڑا نہیں ہے بہت ہے اور کہتے ہیں کہ حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَالِي یہاں تک کہ امام الْغَزَالِي نے کہہ دیا ہے اپنی کتاب میں فی کتاب المنخول اپنی کتاب المنخول میں جو اصول پر مبنی کتاب ہے اَنَّهُمَا خَالَفَا أَبَا حَنِیفَةَ فِي ثُلُثَي مَذْهَبِهِ کہ ان دونوں نے امام ابو حنیفہ کی دو تیہائی مذہب میں مخالفت کی ہے دو تیہائی کس کو بولتے آپ پسنٹج میں اگر آپ کہیں تو وہ سیونٹی پرسنٹ ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے سکسٹی سکس یعنی ستر فیصد کے قریب ہوتا ہے تو اتنا جو ہے یعنی زمین پر پانی اتنا ہے ستر فیصد ستر فیصد چھینسٹ فیصد آپ کہیں چھینسٹ فیصد میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مخالفت کی ہیں عادے سے زیادہ میں کیا ہیں الگ ہیں آپ بتائیے جب ڈریکٹ شاگردوں نے چھوڑ دیا بعض مسائل میں امام ابو حنیفہ کو ہم اگر چھوڑے تو ہم نے کیا گناہ کیا ہے وہ بھی ہم نے دلیل کی بنیاد پر چھوڑا ہے دلیلیں جو ہمارے سامنے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو وہ جب صحیح ہیں تو ہم کیوں غلط ہیں اور کہتے ہیں اس کے بعد کچھ آگے چل کے ثم قال یعنی اللہ ملک نوی کہتے ہیں فَالْحَقُ أَنَّهُمَا مُشْتَحِدَانِ مُسْتَقِلَّانِ کہتے ہیں کہ حق بات تو یہی ہے کہ یہ دونوں حضرات مستقل مشتہد ہیں کہنے مشتہد مستقل ہیں یہ امام ابو حنیفہ کے مقالد نہیں ہیں یہ خلالک مشتہد ہیں یعنی چار اور دو چھے فَالْحَقُ أَنَّهُمَا مُشْتَحِدَانِ مُسْتَقِلَّانِ نَعْلَا بِرُطْبَةِ الْإِشْتِحَادِ الْمُطْلَقِ جنہوں نے اشتہادِ مُطْلَق کا رُطْبہ پا لیا تھا معلوم ہوا کہ صرف چار امام ہیں بولنا بھی سی نہیں کیوں یہ دو اور کیا تھے مشتہد مُطْلَق تھے مُطْلَق ہے ایلٹیمنٹ مشتہد جو ڈیپنڈنٹ مشتہد نہیں ہوتا ہے مشتہد فِلْمَدْحَب کہتے ہیں وہ جو مذہب کے اندر ہی رہ کے اتنے ہی پانی میں تیرتا بھار نہیں جا سکتا اس کو مشتہد فِلْمَدْحَب کہتے ہیں لیکن یہ مُطْلَق مشتہد تھے جو امام ابو حنیفہ سے فروغ کے ساتھ ساتھ اصول میں بھی اختلاف کرتے ہیں تو آپ بتائیے دو تو چھے ہوئے امام بخاری کو تو لائیں نہیں اب تک ہم امام بخاری خود مشتہد مستقل ہیں ان کو ڈال دیئے شاپی میں شبہ نمبر چھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کا حکم دیا ہے دیکھو اپنے سوا دوسروں کی پیچھے چلنے کا حکم ملا تو اس سے تقلید ثابت ہو گئی کیونکہ تم کہتے ہو کتاب و سنت اور نبی کے سوا کسی کی ماننا نہیں اللہ اور اس کے رسول کی ماننا کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول ہیں کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد میں ان دونوں کی اقتداء کرو معلومہ ان کی تقلید کرو کا حکم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے ہیں تو اس سے تقلید ثابت ہوئی اس سے ثابت ہوا کہ غیر نبی کی بات بھی ماننا چاہئے دلیل دلیل ترمیدی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدو باللدین من بعدی میرے بعد دو لوگوں کی اقتداء کرو من اصحابی جو کہ میرے صحابہ میں سے ہیں ابی بکر و عمر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ واحتدو بہدی عمار اور عمار کی صیرت اختیار کرو عمار بن یاسر وتمسکو بیہد ابن مسعود اور ابن مسعود جو وصیت تم کو کریں جو تاقید تم کو کریں اس کو مضبوطی سے دھامے رہو ابو بکر و عمر کی اقتداء کرو تو اس سے کہتے ہیں یہ ترمیدی کی روایت ہے اور اسی طرح سے دوسروں نے بھی ابن سعید وغیر نبی اس کو روایت کیا ہے تو کہتے ہیں یہ عبد جو یہاں پہ لکھا ہے یہ سعید ہے ابن سعید ہیں انہوں نے اپنی کتاب اتطبقات میں اس کو روایت کیا ہے طبقات ابن سعید مشہور کتاب ہیں راویوں کے بارے میں اقتدو باللدین من بعدی من اصحابی میرے صحابہ میں سے دو کی اقتداء کرو میرے بال ابو بکر اور عمر تو کہتے ہیں دیکھو دو کی ماننے کیلئے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر نبی کی ماننا بھی دین ہیں تو ہم علماء کی مان رہے کیا غلط سے جواب نمبر ایک ابو بکر اور عمر پر دوسروں کو قیاس نہیں کر سکتے جس کا نام لے کہ نبی نے کہا اس کے سوا دوسروں کو ویسا نہیں بنا سکتے تو کوئی آدمی اس سے یہ کہنے لگے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کا حکم ہے اس سے امام ابو حنیفہ اور امام شعبی امام مالک اور امام احمد اور دوسرے جو بھی ہیں ان کی ماننا بھی نکلتا ہے اور آج کے دور کے کوئی مفتی صاحب ہے ان کی ماننا بھی نکلتا ہے یہ بات غلط ہے بالکل یہ قیاس مال فارق ہے یہاں نص موجود ہے کسی اور کی نام کے لئے دلیل موجود نہیں یہاں نام کے ساتھ دلیل ہے نمبر ایک دوسرا تقلید اس سے ثابت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہاں اقتداء کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے پیروی کے ان کے پیچھے چلو ابو بکر اور عمر کے پیچھے چلو یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے مقلب بن جاؤ بغیر دلین کے ان کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ یہ اس سے نہیں نکلتا ہے اور صحابہ کا منعج یہ نہیں چاہا اس کی کیا مثالیں آگے میں آ رہا ہوں نمبر ایک تقلید اقتداء کے لفظ سے تقلید نہیں نکلتی ہے اس کی کیا دلیل ہے قرآن کی آیت آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبیوں کا ذکر کر کے فرماتا ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اولائک اللذین حداللہ یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی کون پچھلے نبی فَبِهُدَاهُمُ قُتَدِهِ اے نبی آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کیجئے تو اگر آپ کہتے ہیں اقتداء کے معنی تقلید ہیں تو کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے نبیوں کی تقلید کا حکم دیا جارہا ہے سوچنے کی چیز ہے یہاں پر جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقلید کا حکم نہیں مل رہا ہے یہاں تقلید مراد نہیں ہے بلکہ ان کو دیکھ کے چلو ان کی صیرت سے استفادہ کرو ان کی زندگیوں کو دیکھو ان کے عمل کو دیکھو اس سے اپنی صلاح کرو اس کو اقتداء کہتے ہیں اس کو اقتداء کہتے ہیں تو اپنے لئے اس سے رہبری لینا اپنے لئے رہبری لینا اس کو اقتداء کہتے ہیں اگر اس کو تقلید لیا جائے کہ سارے دلائل کو بالا اعتاق رکھ کے ان کے پیچھے آگ بند کر کے چلو یہ معنی اگر ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کا منحج ان دونوں کے سلسلے میں کیا ہے چار خلفاء کے بارے میں جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خلفاء راشدین کو نہیں مانتے ہیں ہم لوگ خلفاء راشدین کو بھی مانتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور تابعین کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کو بھی مانتے ہیں لیکن کیسا مانتے ہیں میں جو ہے ٹینشن آجاتا ہے ہمارا ماننے الگ آپ کا ماننے الگ ماننے ماننے میں بھی فرق ہوتا ہے ہمارا ماننے میں اختلاف نہیں ہے مانتے نہیں مانتے ایسا نہیں ہے کئیسا مانتے میں اختلاف ہے اس کو یاد رکھیں آپ کو سمجھانے آنا چاہیے اگر کوئی آپ سے کہے تم اماموں کو نہیں مانتے ہیں ہم اماموں کو مانتے ہیں تم بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں پر ہم کئیسا مانتے ہیں تم کئیسا مانتے میں فرق ہے ہم کئیسا مانتے ہیں آگے ہم دیکھیں گے دیکھیں خلفہ راشدین کے بارے میں باقی صحابہ کا منحج کیا تھا ان کے فتووں کی سلسلے میں ان کے اشتحاد کے سلسلے میں ان کے حکم کے سلسلے میں ان کے عمل کے سلسلے میں آئیے اس میں کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خلفہ راشدین کے قول کو ترک کیا ہے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حکم کے مقابلے میں خلفہ راشدین کے کسی ایک کا فتوہ جو تھا اس کو حکم کو اور عمل کو ترک کر دیا ہے کیا دلیلیں آئیے دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دیکھئے جو سنت کی اتباع میں معروف ہیں اور متشدد ہیں سنت کی بہت پابندی سے اتباع کرتے ہیں اور عبداللہ ابن عمر حد عمر کے بیٹے ہیں سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں انہو سمی رجولم من اہل شام شام کا ایک آدمی تھا شامی کی علاقہ ہے ملک ہے اس کا ایک آدمی عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا وَهُوَ يَسْعَلُ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر آنِ تَمَتُعِ بِالْحَجِ وَالْعُمْرَةِ الْحَجِ کہ وہ آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حج تمتو کے بارے میں پوچھ رہا تھا حج تمتو حج کی ایک قسم ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے حج تمتو حج کی ایک قسم ہے حج کے کرنے کا طریقہ ہے وہ پوچھ رہا تھا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر ہی حلال عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا حلال ہے ایسا کرنا حلال ہے کہ آدمی عمرہ کر رہا ہے اور پھر حج اس کو اس میں تبدیل کر دے اس کو فَقَالَ الشَّامِ اِنَّ عَبَاكَ قَدْ نَحَانْهَا وہ شامی نے کیا کہا آپ کے ابو تو اس سے منع کرتے تھے ان کے ابو کون ہے ان کے والد صاحب کون ہے عبداللہ ابن عمر کے عبداللہ ابن عمر ابن خطاب ان کے والد عمر رضی اللہ عنہ تو اس آدمی نے کہا کہ اِنَّ عَبَاكَ قَدْ نَحَانْهَا آپ کے والد صاحب نے اس سے منع کیا ہے آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اَرَأَيْتَا دیکھیں کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں اور ایسا ہی ہم کو بھی سمجھانے آنا چاہیے ہیں اَرَأَيْتَا تیرا کیا کہنا ہے عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ یہ تو بتا تیرا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ اگر میرے والد صاحب نے اس سے منع کیا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو میرے والد صاحب کی بات زیادہ ماننی چاہیے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے جواب میں اس نے کیا کہا فَقَالَ الرَّجُلُ بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے تو کہا عبداللہ ابن عمر نے کہا فَأَلَقَ سَنَعَهَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب نے اگر منع کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو میرے والد کی بات مانے گا کہ نبی کی بات مانے گا اس نے کہا نبی کی بات مانے گا کہاں پھر اللہ کے نبی نے عیسیٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امام ترمیدی نے روایت کیا ہے اور اس کی اصنات صحیح ہے سنان ترمیدی میں ہے یہ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو بطر و عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما کے قول کو ترک کر دیا یعنی حضرت عمر کے قول کو ترک کر دیا آئیے آگے بڑھتے ہیں عبداللہ ابن عباس کا منحج دیکھتے ہیں کیا ہے ابن ابی ملیقہ فرماتے ہیں یہ تعوی کہتے ہیں قَالَ عُرْوَ لِبنِ عباس عُرْوَ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہا وَيْحَكَا یہ رشتے میں ہی پڑھتے ہیں عُرْوَ ابن عباس کے رشتے میں وَيْحَكَا بربادی ہو آبَلَلْتَ کہیں آپ بھٹک تو نہیں گئے عُرْوَا کس سے کہہ رہے ہیں ابن عباس سے آبَلَلْتَ آپ گمراہ ہو گئے یا آپ غلطی پر ہیں بلہ دونوں معنی میں آتا ہے مسٹیک کرنے کیلئے بھی آتا ہے لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَا آپ غلطی تو نہیں کر رہے ہیں عُرْوَيْحَكَا آپ عشرے میں یعنی دس زلحجہ کے دس دنوں میں عمرے کی بات آپ کرتے ہو حالانکہ اس میں عمرہ نہیں ہے فَقَالَ يَعْرِيْحِ ابن عباس نے کیا کہ عُرْوَا کو بدل کے کیا کہا اے عری جیسے پیار سے نام کو چھوٹا کرتے ہیں تو کیا کہا جیسے ہاتھ عائشہ کو اللہ کے نبی سلام کہتے ہیں یا عائش تو نام کو چھوٹا وہاں بھی کیا جاتا تعربی میں جاں ہمارے بھی کیا جاتا ہے لیکن ہمارا گھڑو مٹو کر دیتے ہیں اس کو کہا یا عری فَسَلْ أُمَّكَ اے عری جا اپنی والدہ سے پوچھ لے ان کو زیادہ معلوم ہے مسئلہ کیا ان سے پوچھ جاگئے ان سے تو پوچھ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ لم يَقُولَ ذَلِكِ حُرْوَا نے کیا کہا آپ جو کہہ رہے ہو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا اسے نہیں کہا ہے یعنی آپ کا قول اس کے خلاف کس کا قول ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے وَأَنَا أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَتْبَعُ لَهُ مِنْكَ اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں اور آپ سے زیادہ ان کی اتباہ کروں بول دیئے رشتے میں چل رہی بات جیت فَقَالَ مَا مِنْهَا هُنَا تَرِدُو ابن عباس نے کیا کہا یہ سپارٹ ہے یہ وقت ہے یہ جگہ ہے یہاں سے تم بھٹک جاتے ہو یہ تمہارے جو ہے غلط جانے کا یہاں سے تم غلطی کرتے ہو یہ پوائنٹ ہے جہاں سے تم غلط جاتے ہو مِنْهَا هُنَا تَرِدُون نَجِئُكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَجِئُونَ بِعَبِ بَقْرٍ وَعُمَرٍ ہم تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے ہیں اور تم ہمارے پاس ابو باکر و عمر کو لاتے ہیں کون کہہ رہا ہے ایسا بول دیتا ہم وہ تو قتل ہی کر دیں گے کون کہہ رہا ہے یہ عمر کے فقیح حبر الامہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے سپیشل سٹوڈٹ خاص شاگر ابن عباس کیا کہا یہاں سے تم غلط جاتے ہیں یہاں بھٹک لیتے ہیں یہاں آگے سب گڑھ بڑھ کرتے ہیں کہ ہم رسول کو لائے رہے ہیں تم کس کو لائے رہے ہیں ابو باکر دونوں کو تقرائی نہیں جا سکتا ہے ترجیح کا وقت جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ترجیح ہوگی ہے یہ المطالب العالیہ میں ابن حجر کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے اسی طرح سے الفقیح والمتفقیح میں ایک اور قول ہے جو ابن عباس کا منقول ہے اسی چلسلے میں انہوں نے اس وقت میں کہا فقال ابن عباس حادل ذی اہلکت یہ وہ چیز ہے جس سے تم ہلاک ہو جاتے ہو یہ تمہاری ہلاکت کا سبب ہے برباد اس میں ہیں اس میں ہیں واللہ ما اراء اللہ سیعذبکم اللہ کی قسم مجھ کو لگتا ہے کہ تم اسی کی وجہ سے عذاب دیے جاؤ گے یہ ایسا کام ہے جس سے تم کو عذاب کی یعنی عذاب کا ڈر ہے مجھ کو تمہارے بارے میں انی احدثکم عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہا ہوں وَتَجِئُونَ بِعَبِ بَقْرٍ وَعُمَرٍ اور تم ابو بکر اور عمر کو لاتے ہوں کون کہہ رہے ہیں صحابی کہہ رہے ہیں میں تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں اور تم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لاتے ہوں تو دونوں کی شان دونوں کی عظمت اپنی جگہ ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تسلیم نہیں کیا جائے گا یہی صحابہ کا منحج ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا کہنا ہے مروان ابن حکم فرماتے ہیں شہد تو عثمان و علی رضی اللہ عنہما میں نے عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گفتگو کا میں شاہد اور گواہ ہوں دونوں بات کر رہے تھے اس وقت میں میں موجود تھا وَعُثْمَانُ يَنْهَا عَنِ الْمُتْعَةِ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع سے یعنی حج تمتوں سے منع کر دیتی یہ وہ متع نہیں جو شیاء کرتے ہیں یہ متع حج تمتوں ہے وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا اور اس سے کہ دونوں کو حج اور عمرہ کو جمع کیا جائے حضر عثمان منع کر رہے تھے فَلَمَّا رَأَ عَلِيٌ أَهَلَّ بِهِمَا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کیا کہا احرام بانگا اور کہا لَبَّئِك بِعُمْرَةٍ وَحَجَّتٍ حضر علی نے حج تمتوں کا لبیق بِحَجَّتٍ وَعُمْرَةٍ حج اور عمرہ دونوں کا لبیق کا یعنی حج تمتوں انہوں نے خود کیا حد تعلیل ہے اور منع کون کر رہا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ قَالَ مَا كُنتُ لِأَدَعْ لَأَدَعْ سُنَّةً نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِقَوْلِ اَحَدْ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی اور کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا تو خلفاء راشدین میں سے یہ خود ہیں اور وہ بھی ہیں تو اب کس کی مانیں گے آرہ ساری امکہ اتفاق ہے اس بار چاروں مذائب پر اتفاق ہے کہ حج تمتوں سنت ہے بتائیے حج تمتوں سنت سب مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی ہے تو اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قول کو ترک کر دیا یہاں سوالیں پیدا ہو سکتا کہ پھر انہوں نے منع کیوں گیا ان کا اپنا اشتہاد تھا ان کی اپنی تحقیق تھی ممکن ہے انہوں نے یہ سمجھاؤ کہ یہ اس وقت کے لئے تھا یا کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے عالم کا اشتہاد اس کی مقابلے میں سنت کو اختیار کیا جائے گا اشتہاد کو نہیں اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں کوئی آدمی یہ گمان کرے کہ جان بوجھ کے سنت کی مخالفت کرتے تھے تو اس سے زیادہ بدبخت اور کوئی نہیں ہے یہ آدمی خود گم رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ دیکھئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اُتیا عمر بی مجنونت قد زنت فاستشارا فیہا اناسا فا امر بیہا عمر ان ترجم عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ مشہور روایت ہے آپ سنتے رہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مجنونہ عورت کا کیس آیا معاملہ آیا جس نے زنا کیا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے مر رضی اللہ تعالیٰ علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ پر سے وہ لوگ گزرے فیصلہ دے دیا دو چیزیں آ رہی ہیں آپ ایک مسلمانوں کا امیر ہے امیر المؤمنین اور دوسرا مشورہ کر کے فیصلہ دے رہے ہیں امیر پر وقت کے تغازے کھلتے ہیں مشورے میں خیر ہیں دونوں ہو رہے ہیں آپ فقالا حضرت علی کے پاس سے گزرے جب یہ لوگ فقالا ماشا انہا دی حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا کیا معاملہ یہ ہے یہ فلان قبیلے کی مجنونہ عورت ہے پاگل عورت ہے اس سے زنا ہوا ہے فعمر بہا عمر انترجم حضرت عمر نے اس کے رجم کرنے کا حکم دیا ہے فقالا ارجعو بہا ثم اتا اس کو لی جاؤ اس کو لے جاؤ حضرت عمر کے پاس واپس لے جاؤ اس کو اور خود حضرت عمر کے پاس خود بھی آئے فقالا یا امیر المؤمنین حضرت علی نے کیا کہا اے امیر المؤمنین اما علمت ان القلم قد روفی عن ثلاثہ آپ کو نہیں معلوم تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے عن المجنون حتی ابراد پاگل آدمی جب تک کہ اس کو اس کو ہوش نہ آئے عقل نہ آئے عقل نہ لوٹے اور سونے والا جب تک کہ وہ جاگے نہیں بیدار نہ ہو اور بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو اس کو عقل نہ آئے قالا بھلا حضرت عمر سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ کو حضرت عمر محلوم ہے محلوم ہے بھلا حضرت علی نے کہا حضرت علی نے کہا اس کو کائکو رجم کر رہے ہیں اس کو کیوں رجم کر رہے ہیں آپ حضرت علی نے کہا مجنون سے قلم گناہ کا اٹھا لیا گیا گناہ ہی نہیں اس پر سزا گئی قالا لا شہی کچھ بھی نہیں حضرت عمر سوچ میں پڑ گیا رہے ہیں کیا ہو بے آپ اسے لا شہی حضرت علی نے کہا کچھ بھی نہیں کیوں اس کو کیوں سزا دی جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں حضرت عمر کی زبان سے الفاظ کہا لا شہی کوئی چیز نہیں کوئی بات نہیں یہاں صحیح بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے قالا فارسلہ چھوڑی نہ پھر اس کو کھول دیجی اس کو بان کی جو رکھا ہے فارسلہ چھوڑ دو اس کو بیردو اس کو قالا فارسلہ حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا قالا فجعل یکبر اور اس کو چھوڑ دینے کے بعد اپنا فتوہ پیچھے لے لینے کے بعد حضرت عمر تکبیر کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اہل ایل میں ایک روایت میں یہ بھی قول ذکر کیا حضرت عمر کہنے لگے کہ اگر آج علی نہیں ہوتے تو عمر علاق ہو جاتا امیر المؤمنین یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں لیکن ابھی تک بنے نہیں ان کا نمبر چار پہ آنے والا ہے یہ دو نمبر پہ ہیں اور دونوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر چکے ہیں خلیفہ بن چکے ہیں فیصلہ دے چکے ہیں بعض مفجروں کیسا ہوتے ہیں فتوہ دے دی ابھی سٹیمپ لگیا اس کے بعد واپس نہیں ابھی تیرے ہیں گیا وہ واپس نہیں آتا اب وہ واپس نہیں آتا ہمارا فتوہ گیا تیر کے ایسا ایک دم بیٹ میں آؤ مات باہر ہو جائے گا تمہیں حضرت عمر رضی اللہ امیر المؤمنین ہیں عمر کے دل پر اللہ نے حق کو جاری کیا ہے عمر سے شیطان ڈر کے بھاگتا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا میرے بعد ابو بکر وہ عمر کی اقتداء کرو سب ہے اپنی جگہ میری اور میرے خلفہ کی سنت اگر سب اپنی جگہ بجا ہے اور حق ہے ہم بھی مانتے ہیں لیکن کوئی بات بڑے سے بڑے سے بھی چھپی رہ جاتی ہے اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا فتوہ دیتے وقت جاننے کے باوجود ذہن میں نہیں ہوتا ہے ایسا بھی تو ہوتا ہے حضرت علی نے کیا کہا بڑوں کی ماننا چاہیے حق بڑوں پہ کھلتا ہے بڑوں کی پیچھے چلو بڑے ایسا ان کے پیچھے چلنے کا بڑے اپنے نہیں آمیر المؤمنی نے وہ حدیث ہے یہ حدیث ہے وہ اے عمر آپ کو معلوم نہیں ہے حدیث ہے تمہیں نہیں کہا مجھ کو حدیث سکھاتا ہے جا پہلے خود پڑھ گیا میں آمیر ہے میں قلیبہ ہوں اس وقت میں میری ماننا پڑے گا وہ حدیث معلوم نہیں کیا نہیں کہا صحابہ باوصول لوگ تھے مجنے کے اندر فیصلہ دیا ہے اب پیچھے لیں گے کتنا بڑا انسلٹ مفتی کا چھوٹا مفتی ہے جو کہیں تنخواہ پہ ہو اتنے بڑی حکومت ہے جس سے مشرقین درتے تھے اسی حکومت کے خلیفہ ہیں کہ نام سن کے شیطان بھاگتا کئی سے ہوں گے آپ سنچیں لیکن تمہ رضی اللہ عنہ باوصول انسان سے انہوں نے اپنی بات واپس دے تو یہ جو ہے صحابہ نے صحابہ نے خلفہ کے فیصلے چینج کروا ہے سنت کی بنیاد پر اور خود خلفہ نے اپنے فیصلے چینج کیے سنت کی بنیاد پر یہ صحابہ کا منحج ہے ہمارا بھی ہے نیا کیا ہے ہمارا بھی یہی منحج ہے حضرت علی نے حضرت عمر کا فیصلہ تبدیل کروایا خود حضرت علی کا حال نہیں کی کیا ہے اکریمہ رضی اللہ اتنا فرماتے ہیں زندگی قسم کے لوگ تھے بعض لوگوں نے حضرت علی میں ہی اللہ کو معاملیات تھا ایسے بھی قسم کے لوگ تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یہ علم ہوا کہ میرے بارے میں ان کا عقیدہ ہے بہت حصہ ہوئے اور انہوں نے حکم دیا ان کو جلا دو ان کو جلا دو جلایا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت علی نے ان کو جلانے کا حکم دیا فبلغ ذالک ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی کا یہ فیصلہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا اگر میں ہوتا ہوں کی جگہ تو میں ان کو جلاتا نہیں سزا جلانے کی نہیں دیتا لنہی رسول اللہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے جلانے سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کی نہیں کی وجہ سے منع کی وجہ سے میں نہیں جلاتا ہوں وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کے قول کی وجہ سے میں ان کو قتل کرتا کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا فرمایا مَنْبَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُو جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو یہ بخاری کی روایت سے بخاری میں روایت موجود ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا حضرت علی نے جو کیا بلکل برحب امیر المؤمنین ہیں سراغوں پر نہیں کہا اگر میں ہوتا ایسا نہیں کرتا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ میں منع کیا ہے میں ان کو قتل کرنے کیلئے کہتا جلانا صحیح نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ اس سے منع کیا ہے یہ بات پہنچتے پہنچتے حضرت علی تک پہنچی کہ ابن عباس ایسا کہتے ہیں ترمیزی کی روایت حضرت علی نے جواب دیا اس پر فبلغ ذالک علی یہ بات حضرت علی کو پہنچی فقال صدق ابن عباس حضرت علی نے اپنی بات سے رجوع کرتے ہوئے کہا ابن عباس نے بلکل صحیح بارا کہی یہ نہیں کہا کیا معلوم ہے تو بچے تھے نبی کے زمانے میں میں ساتھ رہا ہوں چھ سال کی عمر سے ایمان لائے میں نہیں کہا بلکہ کیا کہا صدق ابن عباس ابن عباس نے سچ بات کہی صحیح بات گئی چاروں خلفہ کے بارے میں صحابہ کا منعج دیکھیں یہ ہمارا منعج ہے ہم اپنی بات پر خلفہ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خلفہ کی بات پر ترجیح دیتے ہیں یہ ہمارا منعج اور کیا ہے اور کوئی نیا منعج نہیں ہے یہ صحابہ کا منعج ہے جو ہمارا منعج ہے نمبر ساتھ بعض لوگ کہتے ہیں چار مذاہب پر اجماع ہو چکا ہے اجماع کے بارے میں بہت سو کو اجماع کی میننگ معلوم نہیں ہوتے ہیں لیکن اجماع کا لفظ معلوم ہوتا ہے اجماع کس کو کہتے ہیں امت کے مجتہدین کا دینی امور میں سے کسی عمر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع ہو جانا امت کے امور میں سے دینی امور میں سے تو دوسری امتوں کے مسئلے چھوڑ دو دینی امور میں سے دنیا کے مسئلے چھوڑ دو کمپیوٹر کے وغیرہ 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 دینی امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو آپ کے زمانے میں اجماع کی حاجت نہیں تھی کتاب سنت کا بھی تھا اختلاف ہو جائے تو پہنچا دو تو اجماع آپ کے زمانے میں حاجت اجماع کی نہیں تھی بعد میں حاجت وہی موجود تھی وہی کی موجودگی میں اجماع کی حاجت کیا ہے وہی نہ ہو تو اجماع کی ضرورت پڑتی ہے اور امت کے مجتہدین کا مقلدین سب نکل گئے اس پر سے تو مقلدین کا اجماع دلیل نہیں ہوتا ہے کیونکہ تقلیت علم کا نام نہیں ہے تقلیت بغیر علم کے بے دلیل ماننے کا نام ہے تو امت کے مجتہدین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے امور میں سے کسی عمر میں جمع ہو جانا ہے اس کو اجماع کہتے ہیں مقلدین کہتے ہیں کہ تقلیت پر اجماع ہو چکا ہے تو مجتہدین یہ تو اجماع کس نے کیا اجماع کی definition میں ہی آتا ہے کہ اجماع کے لئے مجتہدین مقلدین یا جاہلوں کا اجماع ہوتا ہے اجماع نہیں ہو سکتا ہے اجماع کے لئے مجتہد ضروری ہیں جو قرآن سنت کا علم رکھتے ہیں تو تعریف ہی کہ حساب سے گڑ بڑ معاملہ یہاں پر ہے لیکن پھر بھی کیا تقلیت پر اجماع ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں خود تقلیت کا قول رکھنے والے علماء کا کیا کہنا ہے علامہ عبد الحیل اکنوی کہتے ہیں مذہب معین کی تقلیت کے وجوب کے بارے میں ہر زمانے کے علماء میں اختلاف رہا ہے مذہب معین کسی ایک مذہب حنفی مالکی شافعی حنبلی کسی ایک مذہب کے اوپر چلنا واجب ہے اس مسئلے میں ہر زمانے کے علماء میں اختلاف رہا ہے تو کب اجماع ہوا اختلاف ہوا تو اجماع ہوا نہیں زیادہ لوگوں کا کسی چیز کو ماننا اجماع نہیں ہوتا ہے سب کا ماننا اجماع ہوتا ہے سارے مشتہد ایک طرف اور ایک مشتہد ایک طرف کہا جائے گا اجماع نہیں ہوا ایک بھی مشتہد اگر الگ ہو تو صحیح قول یہی ہے علماء کا کہ ایک بھی مشتہد ہو کیونکہ اس کی بات صحیح ہو سکتی ہے عمر رضی اللہ تعالی کی بات آپ دیکھیں میں بعد میں اس میں تفصیل کا وقت نہیں ہے جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا مشورہ کر کے سنت کے مقابلے میں نہیں چلتا ہے سارے بدری صحابہ اور انسار صحابہ اور فتح مکہ والے تقدیر کی مسئلے میں آپ نے سنا ہوگا اس روایت ہو یاد رکھیں اس کو تو مجموع الفتح میں عبدالحیل اکنوی نے بات کہی ہے سوال نمبر ایک سو انتیس کے جواب میں مولانا اشرف علی تھانوی اس بارے میں کیا کہتے ہیں تذکیرت رشید میں جند نمبر ایک صفہ ایک سو اکتیس پر اشرف علی تھانوی جو دیوبندی عالم ہیں اور تقلید کے قائل قائلین میں سے ہیں کہتے ہیں اگرچہ اس عمر پر اجمع نقل کیا گیا ہے کہ مذاہبِ عربہ کو چھوڑ کر مذہبِ خامس مستحدث کرنا جائز نہیں یعنی جو مسئلہ چاروں مذہبوں کے خلاف ہو اس پر عمل جائز نہیں کہ دائر حق دائر و منحصر ان چار میں ہیں اگرچہ کہا گیا ہے اجمع نقل کیا گیا ہے مگر اس پر بھی کوئی دلیل نہیں خود ہی کیا کہہ رہے ہیں اس اجمع پر کوئی دلیل نہیں اور اس عمر پر کوئی دلیل نہیں اس لیے کہ اہلِ ظاہر ہر زمانے میں رہے یعنی ان چار سے ہٹ کے اہلِ ظاہر ظاہری ہمیشہ رہے اور یہ بھی نہیں کہ سب اہلِ ہوا ہی ہوں اور ضروری نہیں کہ سب کو آپ کہہ دو کہ یہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے ایسا نہیں ہیں بڑے بڑے علماء ان میں سے گزرے ہیں ابن حضم ہیں دعوت ظاہری ہیں وغیرہ وغیرہ وہ اس اتفاق سے الگ رہے وہ اس اتفاق سے الگ رہے دوسرے اگر اجمع ثابت بھی ہو جاوے مگر تقلید شخصی پر تو کبھی اجمع نہیں ہوا تقلید شخصی پر کبھی اجمع نہیں ہوا یعنی کسی ایک کے پیچھے چلو دیکھیں دو مسئلے یہاں پر ہیں وہ کیا گئے رہے ہیں چار کے باہر نہیں جانا اس پر اجمع ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ چار کے باہر بھی کچھ لوگ رہے ہیں پھر کہتے ہیں اگر چار کے باہر نہیں جانا اجمع بھی آتا ہے تب بھی کسی ایک کے ہی پیچھے سارے مسئلوں میں چلنا اس کی دلیل نہیں اس پر اجمع نہیں ہے یہ دو الگ مسئلے ہیں سمجھ جاری بات ایک مسئلہ ہے کہ کسی کی بھی مانو لیکن چار کے اندر ہی رہ کے مانو اس پر اجمع ہے کہ چار کے باہر نہیں جا سکتے کہہ رہے ہیں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ اہلِ دائر ہمیشہ رہے ہیں مسئلہ نمبر دو کہ کسی ایک ہی کے پیچھے چلنا پڑے گا کہتے ہیں اس پر تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے یہ اجمع کبھی نہیں ہوا کہتے ہیں کہ اور مگر تقلید شخصی پر تو کبھی اجمع بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک امام کی سو فیصد تقلید کی جائے اس پر کبھی اجمع نہیں ہوا یہ کون کہہ رہا ہے اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں تذکرہ تو رشید میں تو خود اب اس سے زیادہ اور کیا غلط ثابت کریں اس کو اجمع ہوا ہی نہیں ہے تو کوئی تو بار والے نہیں اندر والے بھول ہیں تو یہ کون کہتا ہے اجمع ہوا ہے یہ بڑے بڑے علماء ہیں حکیم الامت ان کو مانا جاتا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں اجمع نہیں ہوا دونوں مسئلوں پر اجمع نہیں ہوا ہے بلکہ اس کے خلاف اجمع ہوا ہے کہ کسی ایک کی ساری باتیں لینا صحیح نہیں اس پر اجمع ہوا ہے آئیے دیکھتے ہیں کون بول رہا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ اس میں کہتے ہیں وَقَدُ الصَّحَّ اجمعُ الصَّحَابَةِ كُلِّهِم صحابہ کا اجمع صحیح ثابت ہو چکا ہے اولہِمَنْ آخِرِهِم شروع سے لے کے اینٹ تک سارے صحابہ کا شروع سے اخیر تک وَاجمعُ الطَّابِعِينَ اَوَّلِهِمْ آخِرِهِمْ سارے طابعین کا اجمع پہلے سے لے کے آخری تک وَاجمعُ طَبِعِ الطَّابِعِينَ اَوَّلِهِمْ آخِرِهِمْ اور طبع تابعین کا اجمع اول سے لے کے آخری تک صحابہ تابعین تابع تابعین توٹل سب کا اجمع یہ صحیح ثابت ہو چکا ہے کیا چیز پر کہ ایک آدمی کسی ایک انسان کا ارادہ کرے تو اس کے یا اس سے پہلے کسی ایک کے تمام اقوال لے لے اس سے منع پر سب کا اجمع ہے کسی ایک آدمی کے سارے اقوال لے لیے جائیں اس پر سارے صحابہ کا تابعین کا تابع تابعین کا اجمع موجود ہیں اسی لئے قرون سلاغہ میں تقلید نہیں تھی عام طور سے علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے عام طور سے مقلدین حضرات نے بھی کہا ہے کہ تینوں قرون میں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین جو دور ہیں صحابہ تابعین تابع تابعین کا اس میں کسی ایک انسان کے سارے اقوال لینے کا رواجی نہیں تھا تھائی نہیں شبہ نمبر آٹھ عامہ اربع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپس میں باٹھ لیا ہے اور اختلاف امت کا رحمت ہے بعض لوگوں کے پاس جب جاتا ہے ایک آدمی کسی عالم کے پاس یہ ایسا پڑھتے ہو ایسا پڑھتے نماز شعفی ایسا کرتے ہنبلی ایسا کرتے کیا کرنا صحیح کیا ہے تو عالم جواب میں کیا کہتا ہے یہ اختلاف اللہ کی رحمت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ نے چاہا کہ سب میں باقی رہیں کسی نے یہ لے لیا کسی نے یہ لے لیا کسی نے یہ لے لیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو ایمانِ آپس میں بانٹھ لیا چندہ ہے تنخواہ ہے کیا ہے سنتوں کو باٹ لیا آج ایسا باٹ چل سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے یعنی اللہ کے آئمہ کے اوپر تحمد صحیح ہے کہ باٹ لیا کا مطلب کچھ میرگو نہیں چاہیے تو لے باٹ نہ کس کو بولتا ہے تو تھوڑا لے میں تھوڑا دے رہا میں تھوڑا لے 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 تھوڑا تھوڑا میں پورا نہیں لیتا تو بھی مت لے تو بھی مت لے یعنی کوئی بھی چار اماموں میں سے نہیں ہے اگر ٹوٹل ایکول بھی مانے تو پچیس فیصل سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے یعنی سیونٹی فائی پرسنٹ ہر ایک چھوڑ رہا ہے اور امام بھی ہیں تو اماموں نے ایسا نہیں کہا ہے یہ باد والوں نے ان کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے ان کے دفاع میں ایسی بات کہی جو دفاع نہیں ان پر حملہ ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں اختلاف رحمت ہے یہ الگ الگ اس کا فائدہ ہے اختلاف میں رحمت ہے تو جو چار میں رحمت مانتے ہیں پانچ میں کو رحمت میں جگہ نہیں دیتے ہیں چار اگر رحمت ہے تو پانچ اور پچپن زیادہ رحمت ہوگی نا جب اختلاف رحمت ہے تو چلو بیٹھ کے خوب اختلاف کریں گے چلو اللہ کی رحمت نازل ہوں گے کرتا کوئی ایزا نہیں کرتا ہے نہ عبادات میں نہ دین میں نہ دنیا میں نہیں کرتا ہے اختلاف اختلاف کو اچھا مانو نہیں جاتا ہے گھر میں بھیوں بولے چلو آج افتلاف کریں گے تم جو بولے یہ میں اٹھțانا بولیں گے اتنا خوش ہوں گا اولاد بولے گھر میں آیا bride اولاد بھولے گھر میں آیا بیٹا گھر میں آیا کیا دونوں میں احتلاف ہو اڑا میں بھی آ رہا میں بھی اختلاف کریں گا کرے گا اس سے معلوم پڑ جائے گا کئیسی رحمت ہوگی کوئی کسی پر رحم نہیں کرے گا سب ایک دوسری کی دلائے کریں گے تو اختلاف رحمت نہیں ہے خود ایک بات غلط ہے لیکن اس کے لئے دلیل پیش کی جاتی ہے کیا حدیث ہے اختلاف امتی و رحمہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے اس حدیث کی خوبی یہ ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے علامہ سبقی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ایکسپارٹ علماء نے بہت تلاش کی اس کی سند لیکن کئی بھی ان کو سند نہیں ملی اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے تو جب سند ہی نہیں ہے تو چیک کیا کریں گے اور ہم چیک کیے بغیر تو لیتے نہیں اب جو لوگ بغیر چیک کیے لے لیتے ہیں ان کے لئے چل جاتا ہمارے لئے نہیں چلتا تو اس حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے یہ حدیث لا اصلہ لہو اس کو کہا جاتا ہے اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے اس لئے شیخ علماء نے کہا یہ موضوع ہے اس لئے کہ اس کی سند نہیں ہے پہلا پرابلم یہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا مطن قرآن سنت سے اور عقل سے بھی ٹکرارا ہے یعنی عقل تو منیمم درجہ ہے اس سے بھی ٹکرارا قرآن سنت سے بھی ٹکرارا علماء کے حقوال سے بھی ٹکرارا آئیے آگے کیسا ٹکرارا دیکھنے ایک اختلاف رحمت ہے اللہ کی طرف سے اختلاف نہیں ہے اختلاف اللہ کی طرف اختلاف کی نزبت صحیح نہیں ہے اگر اختلاف ہے تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ بہت سا اختلاف پاتے ہیں یعنی جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی کی طرف سے ہو اس میں اختلاف ہوتا ہے تو کتاب سنت میں آپس میں یا قرآن کی آیات میں آپس میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے ہاں لوگوں کے کلام میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور آپس کا اختلاف اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی پرمیشن اس کو ہے نہیں تو یہ بات قرآن یہ نے اس قرآن کے آیات سے بھی تکراتی ہے کہ یہ رحمت کیسا ہو سکتا ہے کہ اختلاف کی نسبت اللہ کی طرف کرنا ہی صحیح نہیں hein نمبر دو ائمہ میں سے کسی کا کیا کہنا ہے کہ اس بارے میں اختلاف کیا ہے اشحب فرماتے ہیں سمیت مالکا رحمہ اللہ یقول میں نے خود امام مالک کو یہ کہتے سنا ملحق الا واحد حق ایک ہی ہوتا ہے قولانی مختلفانی لا یقودانی سوابا جمیعا دو ٹکرانے والی باتیں دونوں کی دونوں صحیح ہرگز بھی نہیں ہو سکتی ہیں یعنی دو اختلافی باتیں دو اختلافی باتیں صحیح ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں ملحق وصواب الا واحد حق اور صواب ایک ہی ہوتا ہے اشحب کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُوا الْلَيْفِ یہی قول ہے امام اللیث ابن سعاد کا لیث ابن سعاد بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں مصر کے امام ہیں لوگ ان کو جانتی نہیں یہ خود ایک مستقل امام ہے لیث ابن سعاد لیث ابن سعاد کے پاس امام شافی جب گئے ان سے باتشیت کی بہت سارا علم سے لیا تو اپنی کئی راہیں تبدیل کر دی یہ اس لیول کے ہیں لیث ابن سعاد بہت بڑے امام ہیں مصر میں رہتے تھے اس لئے امام شافی کے فتوہ میں یہ قدیم فتوہ یہ ہے قول قدیم اور قول جدید جو ملتا ہے اس کی وجہ ایک بہت بڑی لیث ابن سعاد ہے کہ امام شافی کے بہت سارے فتوہ چینج ہو گئے علیہ السعاد کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے اور وہاں مصر کے علم کے وجہ سے مصر کے علم میں یعنی مصر سے انہوں نے علم حاصل کیا اس کی وجہ سے تو جہاں میں بیان العلم میں ابن عبدالبر نے یہ قول ذکر کیا امام مالک کا امام مالک کو کہتے ہیں دو ٹکرانی والی بات جو ہے وہ ایک صحیح ہوگی ایک غلط ہوگی دونوں صحیح نہیں ہو سکتی ہے تو آج جو آدمی کہتا ہے چاروں آلگ ہے لیکن چاروں صحیح ہے اب آدمی کہتا ہے چاروں صحیح ہے تو وہ ایسا کرے تو چلتا ہے نہیں یہی صحیح ہے وہ گیا چاروں صحیح ہے لیکن چاروں میں سے ایک پری چلنا چاہیے اگر دوسرے صحیح پہ چلا تو غلط ہو جائیں گا یہ کیسا صحیح ہو سکتا یعنی ایک دونوں صحیح ہے چاروں صحیح ہے لیکن وہ صحیح دوسرے کا صحیح ہے وہ صحیح پہ تم چلو گے تو یہ غلط ہے تو کیا ہے جانگ بھائے وہیسے اچھے تھے ایسا کھولا تھا آپس بھائی پھر سے چلنا شروع کیسا صحیح ہو سکتا ہے امام مالک خود کہہ رہے ہیں دو ٹکرانی والی باتیں دونوں صحیح ہو سکتی ہیں نہیں بلکہ دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوتا ہے نمبر دو اختلاف رحمت کا نہیں بلکہ عذاب کا سبب ہے اختلاف جو حدیث میں یہاں پر آرہا ہے میری امت کا اختلاف رحمت ہے نہیں الٹا ہے اختلاف رحمت کے محروم ہونے کا سبب ہے جو اختلاف نہ کریں وہ رحمت میں ہوتے ہیں کیسا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ أُمَّتًا وَاحِدًا اور اگر تیرے رب چاہتا تو سب کے سب لوگوں کو ایک ہی امت کر دیتا ہے ایک ہی دین پر سب کو کرتا کسی کو گنجائش ہی نہیں ہوتی وہ آزادی سے فیصلہ کرے سب کو اللہ روبارڈ بنانا چاہتا تو بنا دیتا جیسا اللہ نے بنا دیا وہ اسی چلنا نہیں اللہ نے آزادی دی اور آزادی کا لازمی نتیجہ کیا ہے لوگ اپنی چاہت کو ترجیح دیں گے علم کے مقابلے میں اگر تیرے رب تیرے رب کو ایسا کرنا ہوتا تیرے رب کی چاہت یہ ہوتی تو تیرے رب ایسا کر سکتا تھا اگر تیرے رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی دین پر ایک ہی امت کر دیتا لیکن یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جس پر تیرے رب رحم کرے یہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جس پر تیرے رب کیا کرے رحم کرے تو رحم کس پہ ہوگا اختلاف کرنے والوں پہ یا نہیں کرنے والوں پہ تو معلوم ہوا اختلاف امتی رحمہ اس سے بھی ٹکڑا رہے ہیں کہ یہ اختلاف کرتے رہیں گے اختلاف وہ نہیں کریں گے جن پر تیرے رب نے رحم کیا ہے تو رحمت کس کو ملے گی اختلاف نہیں کرنے والوں کو اسی طرح سے یہ سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ایک سو امیز ہے اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں فرقوں میں بڑ گئے اور آپس میں اختلاف میں پڑ گئے اس کے بعد کہ بینات کھلی دلیلیں ان کے پاس آ چکی تھیں یہی وہ لوگ ہیں ان کے لئے بہت بھیانک عذاب ہیں دلیلیں آ جانے کے بعد اختلاف کرنا فرق بازی کرنا یہ ان کے لئے کیا ہے رحمت ہے ان کے لئے عذاب ہے تو معلوم وا کہ دلیلوں کے باوجود اختلاف کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پانچ اختلاف کے بارے میں ایک بات یہ بولنا میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں اختلاف علماء کے یا عیمہ کے چاروں اماموں کے اقوال کی حیثیت تین طرح سے ہیں انہیں تین طرح کے اقوال عیمہ اربا کے ہیں نمبر ایک ایک تو وہ اقوال ہیں جو دلیل پر مبنی ہیں اور ان میں آپس میں بھی اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں ہے چاروں امام متفق ہیں اور دلیل بھی اس کی موجود ہیں نمبر دو اختلاف ان میں ہے لیکن وہ اختلاف تنوع ہیں مثلا کوئی نماز میں سبحانک اللہ و بحمدکہ و تبارک اسمکہ پڑھ رہا ہے کوئی اللہ بائید بینی و بین خطایا پڑھ رہا ہے تو دونوں سنت سے ثابت ہے کوئی ایک مطر پڑھ رہا ہے کوئی تین مطر پڑھ رہا ہے کوئی سات مطر پڑھ رہا ہے کوئی پانچ پڑھ رہا ہے تو اصطرح کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ اختلاف تنوع اس کو کہتے ہیں کہ اس میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی شکلیں ثابت ہیں مسلمان جو چاہے جب چاہے کرے اس میں سے تو کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے تو اس کو اختلاف نہیں کہتے ہیں یہ اختلاف تنوہ ہے جیسے پھل ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں تو تنوہ کا مطلب ہوتا ہے الگ ہے لیکن اقدم الگ نہیں بلکہ ثابت شگا ہے یہ اللہ کے نبی سے یہ بھی ثابت یہ بھی ثابت دلیل دونوں کی ہے تو ایسا اختلاف یہ برا نہیں ہے تیسرا وہ اختلاف ہے جس کو اختلاف تضاد کہتے ہیں یا تو یہ صحیح یا تو یہ صحیح یہ کہہ رہا ہے یہ غلط وہ کہہ رہا ہے یہ صحیح تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ contradiction کہتے ہیں تو ایسے اختلاف میں دونوں کو صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے دونوں کو صحیح نہیں کہا جا سکتا ہے دو میں سے ایک ہی صحیح ہوگا اور ہمارا منہ یہ ہے کہ جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں جس کے پاس دلیل ہے اس کی بات کو ہم مانتے ہیں نوی چیز نوی دلیل نوہ شبہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا ایک کے پیچھے چلو میرے پیچھے چلو جس کے چاہے پیچھے چلو تم ہدایت پا جاؤ گے تو نبی کے سوا اور کی پیچھے بھی چل سکتے ہیں اور جس کے پیچھے چاہے ایک آدمی چن سکتا ہے ہم کو ان کے پیچھے جانے کا ہے کہ ہم نے امام کو چناؤ اسے کیونکہ امام صاحبہ کی پیچھے چلے تو ہم بھی امام کی پیچھے چلویں تو ہم صحیح ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے کیوں جھوٹی ہے پانچ سندوں سے پانچ طریق سے یہ حدیث آئی اب اس کو میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لوں گا اس لیے کہ آپ اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اشارہ میں ان چیزوں کی طرف کر دوں گا پانچ سندوں سے پانچ صحابہ سے یہ روایت مروی ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ابو حریرہ سے عمر بن خطاب ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان پانچوں صحابہ سے یہ روایت آئی ہے یعنی ان کے نام سے کسی نے بنایا یہ روایت اور یہ کیا تفصیل اس کی دیکھئے ابن عبدالبرق نے جامع بیان العلم میں اور ابن حضم نے الہکام میں اس کو بیان کیا ہے اس روایت میں جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے اس کی سند میں سلام ابن سلیم نام کا راوی ہے سلام ابن سلیم اس کی شرافت کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ عبدالرحمن ابن یوسف ابن خراش کہتے ہیں قداب جھوٹا ہے ایک نمبر کا یہ حدیث میں جھوٹ بولتا ہے اسی طرح سے ابن حبان اور حاکم دونوں محدث کہتے ہیں روا احادیث موضوع اس نے جھوٹی حدیثیں روایت کی ہیں یہ جھوٹی حدیثیں روایت کرتا ہے دوسری روایت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کا حال کیا ہے قدائی نے اس کو روایت کیا ہے قدائی اور اس کی سند میں جعفر ابن عبدالواہد الحاشمی القاضی ہے قاضی بھی ہے حاشمی بھی ہے لیکن اس کے بارے میں امام دارہ کتنی کہتے ہیں یاداو الحدیح حدیثیں گھردات ہیں حدیثیں جھوٹی حدیثیں گھردات ہیں لسان المیزاد میں یہ بات امام الدہبی نے نقل کی ہے امام الدہبی کی کتاب میزان و عددال ہے اس میں مزید اضافہ اور تنقیح کے بعد میں ابن حجر نے اس کو لکھائی لسان میزان ابن حجر کی کتاب ہے تیسری روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کو ابن بطہ نے اپنی کتاب العبانہ میں الخطیب نے اسی طرح سے دیلمی نے اپنی مسند میں اسی طرح سے ضیاء نے اپنی المنتقہ میں جو انہوں نے مرب کی مسموعات ان کی ہیں اس میں اس کو نقل کیا ہے اسی طرح سے ابن عصا کی ابن بھی اس کا کیا پرابلم ہے اس میں عبد الرحیم ابن زید العمی یہ راوی ہے ابو ذرا کہتے ہیں واہی ضعیف الحدیث یہ واہیات قسم کا آدمی ہے حدیثوں میں ضعیف ہیں ابن معیم اس میں اور اضافہ کہتے ہوئے کہتے ہیں قضاب خبیش یہ کیسا آدمی ہے جھوٹا ایک نمبر کا حدیثیں گھرتا ہے اور خبیش ہے یہ تحضیب تحضیب میں ابن حجر نے اقوال ذکر کی ہے چوتھے روایت ابن عمر کے نام سے ہے اس کا کیا حال ہے ابن عبدالبر نے اس کو روایت کیا اپنی کتاب میں جام بیان العلم میں اور اسی طرح سے ابن حضب نے اور ابن عبد حمید نے اپنی کتاب المنتقب میں المنتقب من المسند اس کا کیا مسئلہ ہے اس کی سند میں حمزہ ابن عبی حمزہ الجزری ہے اس راوی کے بارے میں امام عبد بن حمبل کہتے ہیں مطروف الحدیث یہ اس لائق ہے کہ اس کی حدیثوں کو پھینک بھی آ جائے پرہا پھینک دینا مطروف الحدیث یہ حدیثیں پھینک جانے کی لائق ہے یہ اس لائق ہے کہ اس کی حدیثیں پھینک دی جائے کیوں گھڑی ہوئی حدیثوں ہی کوئی پھینکا جاتا ہے کوئی بنوئے ہوئی تو حدیثوں کی بیاد بھی کر رہے ہیں امام عبد تو حدیث ہے ہی نہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہے امام نصیب اب دار کتنی کہتے ہیں مطروف الحدیث حدیث کے معاملے میں لوگوں نے اس کو ترک کر دیا اس کے پاس جاتے ہی نہیں لیتے ہی نہیں ابن عدی کہتے ہیں اس کی عام طور سے روایتیں جھوٹی ہیں یہ انفرد وعنی فقات بالموضوعات سقہ راویوں کے نام سے جھوٹی حدیثیں گھرتا ہے حتی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جانبوچ کے ایسا کرتا ہے اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے اتنا سپیرل لیول کا ہی ہے یہ بھی تحذیب میں ہے یہ روایت ایسی ہے اسی طرح سے ابن عباس کی روایت اس کا حال کیا ہے قطی بغدادی نے اس کو روایت کیا القفاہ في علم الروایہ میں بیقین المدخل میں اور اسی طرح سے دیلمی اور ابن عساکی نے اس کو روایت کیا ہے اس کی سند میں سلیمان ابن عبی کریمہ نام کا راوی ہے ابن حجر کہتے ہیں ابو حاتم نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے ابن عدی کہتے ہیں کہ عام طور سے اس کی حدیثیں منکر ہیں آثنٹک سے ٹکرانے والی ہیں اور دوسرا راوی اس کی سند میں ہے جوئی بر ابن سعید العزدی امام النسائی اور دارفتنی کہتے ہیں مطروق ہے یہ یہ مطروق ہے یعنی اس لائق ہے کہ اس کو چھوڑ دیا علمان اس سے روایت لیتے ہی نہیں ہے تعدی بغیر آمے اور لسان و مزار میں اقوال آپ دیکھ سکتے ہیں پانچوں حدیثوں کا یہ حال پانچوں حدیثیں ان میں واہیات قسم کے جھوٹے راوی ہیں کسی گاؤں میں کسی شہر میں جھوٹے جھوٹے لوگ ہی ایک بات کہہ رہے ہیں اور سچے لوگ بول رہی نہیں آپ کیا بولوگے نہیں تو سارے بولڑے تو صحیح ہوں گا نا اگر دھوکے باز قسم کے لوگ ایک ہی بات پر متفق ہو جائیں اور سچے وہ ایسا نہیں کہہ رہے ہوں بلکہ اس کے الٹا کہہ رہے ہوں تو آپ کس کی بات کو مان ہوگے جھوٹوں کی بات کو مانیں گے یا سچے کی مانیں گے آپ سوچئے یہ سب کذاب قسم کے راوی ہیں یہ وہ بات کہہ رہے ہیں وہ روایت نقل کہہ رہے ہیں اس سے جھوٹ ہونا اور زیادہ متعقن ہو جانا ہے کہ ایک نہیں کئی جھوٹے بولیں اس کا مطلب سب کچھ تو گڑھ گڑھ ہے ایسی آنگا ہے نمبر دو تو صحابہ کے اختلافی اقوال میں ایمہ کا منحج کیا ہے صحابہ کے اقوال میں اختلاف ہو جائے تو اماموں نے اصول کیا اختیار کیا ہے دیکھئے قاسم کہتے ہیں کہ سمیت مالکا میں نے امام مالک سے سنا واللیث ابن سعاد اور لیث ابن سعاد سے بھی سنا یہ دونوں امام ہیں یقولان دونوں کہتے تھے فی اختلاف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں یہ کہتے تھے وَذَالِكَ أَنَّ أُنَا سَنْ يَقُولُونَ وَفِي ذَالِكَ تَوْسِعَةٌ کہ اس بارے میں وہ ساتھ ہے لوگ کہتے ہیں امام مالک سے پوچھا گیا لوگ کہتے ہیں صحابہ کے اختلاف ہے کسی نے یہ کیا کسی نے یہ کیا جسا آج بھی کہتے ہیں لوگ کسی نے یہ حدیث لی کسی نے یہ حدیث لی تو کسی نے کچھ لیا کسی نے کچھ لیا تو اس میں وہ ساتھ ہے جیسا کیا ہو ایسا جس نے ساتھ سائی اس میں وہ ساتھ ہے تو لوگ ایسا کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں ان کے اپسی اختلافی مسائل میں امام مالک سے کسی نے آکے کہا انہوں نے کہا لئے ایسا قدلک ایسا نہیں معاملہ ایسا نہیں ہے انما ہوا خطعن و ثواب بلکہ اس میں معاملہ کیا ہے کہ کوئی قول خطا ہے کوئی قول ثواب ہے اگر دو عالموں مشتہدوں صحابہ تابعین یا کوئی بھی دو بڑے عالم ہیں ان کے دو باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں اختلاف ہے دو میں سے ایک صحیح ہوگا ایک خطا ہوگا دونوں کے دونوں صحیح نہیں ہوگا اگر یہ اختلاف اتضاد ہے تو دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا ایک ہے حلال ایک ہے حرام ایسا ہوئی نہیں سکتا حلال بھی حرام بھی جمعہ کو حلال جمعہ رات کو حرام ایسا ہوتا نہیں ہو سکتا یا فلا ملک میں حلال حرام دونوں ٹکرار ہیں تو دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا ایک صحیح نہیں ہوگا امام مالک صحابہ کے اختلاف کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہی قول ہمارا بھی ہے کیوں اللہ تعالی قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ آیت گزر چکی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِن فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَرْرَسُولُ اگر تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو پھیر دو اگر ان میں سے ہر ایک کا قول حجت ہوتا ہے اختلاف کے وقت میں تو کہا جاتا جس نے جو سمجھا اس میں چلے یہ نہیں کہا گیا آپس میں اختلاف ہوا تو اس کو لوٹاؤ جو اس پیسلہ آئے گا اس کو لو یہ ہمارا بھی قول ہے جامع بیان العلم میں ابن عبدالبر نے اس کو ذکر کیا ہے اشحب رحم اللہ فرماتے ہیں سُئِلَ مَالِكُنْ عَنِ اختلافِ اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک سے صحابہ کے فقحی اختلاف کے بارے میں پوچھا گیا فَقَالَ خَطْعُنْ وَصَوَابُ کوئی قول خطا ہوگا کوئی قول صواب ہوگا فَانگُرْ فِي ذَالِكِ اس کی مزید تحقیق کرو یعنی دونہ قوال میں دیکھو کس کے پاس دلیل ہے جس کی دلیل قوی ہے اس کی بات کو تسلیم کرو جامع بیان العلم میں امام مالک کا قول ابن عبدالبر نے روایت کیا ہے تو یہ اختلاف کی صورت میں کہ جس کے پیچھے چاہے چلو ایسا نہیں ہے اگر یہ صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ صیرت کے اختیار کرنے کے اعتبار سے ہیں فتووں کی اعتبار سے نہیں ہے کہ صحابہ سب کی سب ایسے تھے کہ دین کے اندر جذبے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننے کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے سارے صحابہ حق پر تھے لیکن فقی مسائل میں ان میں آپس میں اختلاف ہوا ہے فقی مسائل میں اختلاف ہوا ہے تو فقی مسائل میں اختلاف میں ہم دو میں سے ایک قول لیں گے جو دلیل سے دلیل کے مطابق ہے یہ امام مالک کا مسئلہ کہاں ہمارا بھی یہی ہے دسویں شبا بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ولی نہیں ہے جتنے بھی ولی تھے سب مقلد تھے غیر مقلدین میں سے یعنی اہل عدیز میں سے کوئی ولی نہیں ہوتا ہے ان کے پاس کوئی ولی ہے یعنی ولی کا تصور ان کی یہاں پر یہ ہے کہ کوئی جو ہے جب میں ہاتھ ڈال کے نکارے بیس کی نوٹ کو دو سوپا نوٹ بنائے یا پانچ کی نوٹ کو پندرہ کا بنائے تو اس کو ولی کہتے ہیں کرامت دکھانے والی کو ولی بولتے ہیں پانی پہ چلے ہوا میں اڑے یا بسم نکال کے دے اس کو ولی نہیں کہتے ہیں ولی بنتا ہی آدمی کیسے ہیں اللہ کا محبوب ولی ہوتا ہے دوست ہوتا ہے دوست سے بڑھ کے محبوب ہوتا ہے تو اللہ کا محبوب اونچا درجہ کیسا بنتا ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے ولاد کہتے ہیں کہ سارے مقلدین ہی ولی تھے ان کے پاس کوئی ولی نہیں ہے ولاد کے لئے کرامت اور جھوٹے قصے ضروری نہیں ہے بلکہ ولاد یہی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں صحیح عقیدہ اور تقویہ ہو اتباع سنت ہو یہ ولاد سے جتنے کمال کی یہ اتباع ہوگی اتنے کمال کی ولاد ہوگی ہے ولاد کے بارے میں عبدالوحاب شعرانی جو شعفی میں سے گینے جاتے ہیں شعفی میں سے گینے جاتے ہیں اپنی کتاب المیزان القبرہ میں کہتے ہیں اب دیکھیں ان کے گھر کی دلیل کیا ہے گھر کی گواہی کہتے ہیں ان الولی الكامل لا يكون مقلدا ولی کامل کبھی مقلد نہیں ہوتا ہے ولی کامل کبھی مقلد نہیں ہوتا ہے انما یأخذ علمہ من العین اللہ تی اخذ منہ المجتہدون وہ علم کو اسی چشمے سے لیتا ہے پانی کا چشمہ اسی چشمے سے لیتا ہے جہاں سے مشتہدین نے لیا ہے المیزان القبرہ جل ایک صفحہ چھبیس تو یہ جو ہے امام شہرانی کہتے ہیں کہ کامل ولی مقلد نہیں ہوتا ہے تو اب دو میں سے ایک مصیبت ہو گئی ایک مصیبت تو کیا ہو گئی کہ ایک بھی ولی مقلد نہیں یا جو مقلدیں وہ ولی بن سکتے ہیں جب تک کی تقرید کو ترگ نہ کریں مقلد بن سکتے ہیں نہیں کوئی کہے نہیں ایسا نہیں ہے شروع تقرید سے کر کے ہی ولی بنتا ہے تو بغیر تقرید کے وہ ولی نہیں بن سکتا جب ولی بن جاتا ہے تو تقرید چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہم کہیں کہ جتنے اولیاء تھے جن کے بارے میں آپ کا کہنا ہے کہ یہ اولیاء تھے تو یہ چاروں میں سے کسی کے بھی نہیں تھے اگر تھے تو ولی کیسے تھے تو یہ خود تضاد بیانی ہے سمجھ رہے ہیں یہ ذاتی تضاد ہے اور یہ تو میں اس لئے ذکر کیا ہوں ان کا قول اس لئے کہ یہ کچھ گینے جاتے ہیں ورنہ ابن عربی کا قول ذکر کرتا تو اور زیادہ سخت ہے لیکن ابن عربی کو چونکہ ہم شمار نہیں کرتے ہیں اس لئے ابن عربی کا قول میں نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا خطوحات مکیہ میں ابن عربی نے بھی ایک بات اس سلسلے میں کہیے نمبر گیارہ ایک بہت بڑا علمی مغالطہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہتا دے وہ ایک آدمی ہے وہ آپ لوگ بولتے ہیں یہ حدیث ضعیف یہ حدیث ضعیف امام ابو انیفہ بہت اوپر کے ہیں اور بہت قریب کے زمانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو آپ کے ضعیف راوی سب بات کے ہیں کیونکہ ان کے بعد کتابیں لکھی گئیں تو یہ جو اوپر سے لیتے ہیں ان کے اوپر کوئی ضعیف راوی نہیں ہوتا ہے راوی ان کے پاپ میں آتا ہے مثال جیسے کوئی آدمی ہے پانی بہرہ ہے نہر بہرہی ہے کوئی آدمی اوپر بیٹھتے ہاتھ پاؤں دھو رہا ہے تو اس کو تو اوپر سے پانی آرہا ہے اس کے بعد اگر کوئی کتہ مرا پڑا ہوا ہے کوئی گندگی پڑی نہیں ہے اس کے بعد وہ پانی جا رہا ہے تو گندہ پانی اس کے اوپر تھوڑی آئے گا یہ تو پہلی لے رہا ہے اس کے بعد پانی دوسروں تک گندہ جا رہا ہے وہ جو گندگی ان کے بعد آئی ہے ان سے پہلے نہیں ہے مثال بڑی پیاری ہے لیکن ایسے نہیں ہے کیا امام ابو حنیفہ رمتلال سے پہلے ضعیف راوی تھا کوئی کہ نہیں چاہتا آئیے امام ابو حنیفہ رمتلال کے دو شاگر انہیں کی کتاب لیتے ہیں اس نے کہیں ہماری کتابوں میں سے لائیں گے تو اور گڑ گڑ پھولیں گے تمہاری کتابیں امام ابو حنیفہ کے دو شاگر دیں امام ابو یوسف اور امام محمد ان دونوں کی کتابیں ہیں کتاب العاخہ جس میں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمتلالے سے روایت کیوئے روایتیں ذکر کی ہیں سند کے ساتھ ذکر کی ہیں آئیے اسی میں دو روایتیں بدورہ مثال دیکھتے ورنہ میرے پاس اور بہت زیادہ روایتیں ہیں امام ابو یوسف کے کتاب کتاب الاثار میں امام ابو یوسف رحمتلالے فرماتے ہیں حَدَّتَنَا يُوسف ابن ابی یوسف قَالَ حَدَّتَنَا ابو یوسف یعنی امام ابو یوسف کے بیٹے روایت کر رہے ہیں اور ان کے شاگرد ان سے روایت کر رہے ہیں امام ابو يوسف کہتے ہیں امام ابو يوسف کیا کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی امام ابو حنیفہ امطلال نے اور انہوں نے حدیث بیان کیе کس سے اپنے اوپر کس سے ابو سفیان سے اور پوری حدیث بیان کی وقت کم حصلے میں پوری حدیث بیان نہیں کروں گا ہم کو سنت سے بات کرنی ہے مطن سے نہیں تو یہاں پر امام ابو حنیفہ کی اوپر ایک جو ہے راوی ہے ابو سفیان یہ ابو سفیان کون ہے اسماع رجال کی کتابوں میں آپ تلاش کریں تو اس راوی کا نام ہے طریف ابن شہاب طریف ابن شہاب اور اس راوی کے بارے میں ائمہ حدیث کا کیا کہنا ہے سارے اقوال میں ذکر کروں بہت وقت جائے گا میں بڑے بڑے ائمہ کی اقوال ذکر کرتا ہوں مثال کی طور پر امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں لَيْسَ بِشَيْءِ وَلَا يُكْتَبْ حَدِيثُ یہ جو راوی ہے ابو سفیان یہ کوئی چیز نہیں ہے کیا بے علیوز کچھ بھی نہیں ہو کوئی چیز نہیں لَيْسَ بِشَيْءِ وَلَا يُكْتَبْ حَدِيثُ اور اس کے حدیث نہیں لکھی جائے گی وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے حدیث کو لکھ کے رکھا جائے امام ابو دعود اور حمطلال فرماتے ہیں سنن ابو دعود لکھنے والے امام ابو دعود کہتے ہیں اس راوی کے بارے میں لَيْسَ بِشَيْءِ اور ایک جگہ پر کہا وَاہِيُ الْحَدِيثُ حدیث میں واہیات ہی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے امام ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ اجمعوا علا انہو ضعیف الحدیث سارے محدثین کا اجماع ہے کہ یہ راوی ضعیف الحدیث ہے تو امام ابو حنیفہ کے اوپر ایک راوی ہے اس کا نام کیا ہے طریف اس کی کنیت کیا ہے ابو سفیان اور سارے محدثین کا اتفاق ہے اس پر کہ وہ راوی کیسا ہے ضعیف راوی ہے نمبر دو امام محمد کی کتاب کتاب الاثار میں دوسری روایت امام محمد فرماتے ہیں اَخْبَرَنَا أَبُوْ حَنیفَةً قَالَ حَدَّثَنَا عَبَان ہم سے حدیث بیان کی امام ابو حنیفہ نے اور انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبان نے یہ عبان صاحب کون ہے عبان کے بارے میں امام احمد کا قول کیا ہے امام احمد اس کے بارے میں کہتے ہیں لَا يُقْتَبْحَنْ عَبَان ابن ابی عیاش عبان ابن ابی عیاش کے حدیث لکھی بھی نہیں جائے علماء میں حدیث لکھنے کے تعلق سے قول کا کیا مطلب ہے اس کی حدیث لکھو یہ کمزور ہے اس کو سپورٹ ملے گا تو اس حدیث کو ایکسپٹ کر لینا سپورٹ نہیں ملے گا تو مت کرو لیکن لکھو اس کو بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث لکھی کی علماء نے تاکہ کوئی سپورٹ کا انتظار کریں کوئی اور سپورٹ مل جائے گا تو اس کو لے نہیں گے دونوں مل کے حسن کے درجے کو پہنچے گی لیکن جو سپورٹ کے لائق نہ ہو اس کو لکھو بھی مت دو یعنی سخت ضعیف حدیث کو کیا کہا جاتا ہے اس کو لکھو مت لکھنے لائق نہیں اس لئے کہ سپورٹ اس کو ملنے والا نہیں ہے تو امام احمد کہتے ہیں ابان ابن ابی عیاش ابان ابن ابی عیاش کی حدیث لکھی نہ جائے پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا عبیداتی تھے یہ منکر الحدیث تھا یعنی موتبر راویوں کے خلاف خود ضعیف ہونے کے باوجود الٹی حدیثیں بیان کرتا تھا یہ حدیث میں چھوڑ دیا گیا ہے اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا چھوڑ دوا ہوا ہے اس کو اس سے حدیث نہیں لینے گا امام النسائی کہتے ہیں یہ کیا ہے ابن معین کہتے ہیں یہ معتبر ہی نہیں ہے اسی طرح سے یزید ابن حارم کہتے ہیں شعبہ جو بہت بڑے محدثین میں سے شعبہ شعبہ کہتے ہیں یعنی وہ کہتے تھے یہ جھوڑ بلتا حدیث میں اور کہتے تھے شعبہ کیا کہتے تھے کہ اگر ابن ابی عیاش حدیث میں جھوڑ نہیں بولتا ہے تو میرا امامہ اور میری چادر صدقہ ہے اگر ہی بولتا ہے جھوڑ بولتا ہے جیسے آدمی بولتا ہے اگر یہ صحیح نہیں ہے تو میری بیوی کو تلاک یعنی آدمی دیرنگ سے بولتا ہے دیرنگ سے بولتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جھوڑ نہیں بولتا ہے اچھا نہیں بولتا ہے نہیں بولتا ہے تو میری صدقہ پھر بولتا ہے کر کے تو بول رہا ہوں تو یہ شعبہ کا کہنا ہے اسی طرح سے ابو دعوت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یکتب حدیث ہوں اور بھی اقوال ہیں آپ سارے دیکھ سکتے ہیں لیکن میں صرف معظم اقوال ذکر کر رہا ہوں تاکہ وقت کی کمی کا تدارک ہو جائے باروان شبہ یہ ہے کہ مقلبین حضرات کہتے ہیں کہ اگر آپ تقلیب چھوڑ دوگے تو پھر ایک امام کی طرف سے یہ قول کلا امام کا یہ قول ان کا یہ قول سب کا جو ہے میٹھے میٹھے فتوے جمع کر کے ایک آدمی خواہش پرست بن جائے گا یہاں سے لیا یہ حلال کہتے لے لیا حال میں پڑ جائے گا تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن ہم اس کی دعوت کدر دے وہ ایسا بتاتے ہیں جیسا ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ ایک قائم کرو امام ابو حنیفہ کے ساب میٹھے فتوے جمع کرو امام مالک کے امام شافعی کے امام احمد کے ساب میٹھے میٹھے فتوے جمع کرو اور اس میٹھے فتووں کے اوپر اپنا دین قائم کرو ہم ایسا بول رہے ہیں ہم یہ نہیں بول رہے ہیں ہم وہ رہے ہیں قڑوا بھی ملے تو لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل اس کیلئے ہونا چاہیے دیکھیں فرق کیا ہے ہم وہ نہیں کہنا ہے ہمارے نزدید خود یہ گمراہی ہے اس لئے بہت سارے لوگ آپ ان سے پوچھیں آپ حنفی ہیں کیوں ہمارے علماء بولتے ہیں کہ یہ سب سے آسان مسئلک ہے کئی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا ہے امام شاہ بھی بہت قڑک ہے ان کا مسئلک ہے بہت قڑک مطلب آپ آسان چھوڑ رہے ہیں اور ہم کو پوڑ رہے ہیں کہ آسانی میں پڑ جاؤ گے کتنے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں اپنا مسئلک بہت آسان ہے بابا جوسرے اس میں جاؤں بہت ڈینجر ہے وہ بہت بہت پابندیہ اس کے اندر ہے یہ اپنا اچھا گریب لوگوں کے لئے آسان آسان مسئلک اپنا ہے سہولت بہت ہے اس کے اندر ہے کئی لوگوں نے اس کا کہا ہے تو آپ سہولت کی وجہ سے لے رہے ہیں آپ خود جو کر رہے ہیں ہم کو پوڑ رہے ہیں ہمارے ہاں پر سہولتوں کا معاملہ نہیں ہے ہمارے ہاں دلائل کا معاملہ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اماموں کی سہولتیں آپ لے لو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اماموں کے اقوال جو کتاب و سنت کے مطابقے لو نہیں ہے مکہ حدیث اور سنت جو ہے اس سے ثابت ہونے والی چیز لو خالد نے حالی سے رحم اللہ فرماتے ہیں قال لی سلیمان الطیمی مجھ سے سلیمان الطیمی نے کہا اگر تو ہر عالم کی رخصتیں آسانیہ لینے لگے تیرے اندر سارا کا سارا شر جمع ہو جائے گا تیرے اندر سارا کا سارا شر جمع ہو جائے گا یہ ہمارا قول ہے یہ ہمارا قول ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر تو عالموں کی آسانیہ لینے لگے گا گمراہ ہو جائے گا تجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لینا ہے چاہے دل پسند کرے نہ کرے چاہے سخت ہو یا نرم ہو جو بھی ہو لینا پڑے گا ابن عبدالبر فرماتے ہیں ابن عبدالبر کیا کہتے ہیں اس مسئلے پر سارے علماء کا اجماع ہے اس میں کوئی اختلاف ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی علماء کی رخصتیں لینے لگے چن چن کے سارے مٹھائیاں جمع کرے علماء کی تو ایسا آدمی کیا ہو جائے گا گمراہ ہو جائے گا ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن تطبع مختلف فیہ العلماء وَأَخَذَ بِالْرُخَصِ مِنْ اَقَاوِيلِهِمْ تَزَنْدَقَ اَوْكَادَ اغاثت اللہ فان میں ابن القیم کا یہ قول ہے کہتے ہیں اور جو بھی آدمی علماء کی آسانیاں دھونڈھون کے جمع کرے اور ان کے اقوال ایسے آسانی والے جمع کرے ایسا آدمی زندید بددین ہو جائے گا بے دین ہو جائے گا یا کم سے کم بے دینی کے قریب پہنچ جائے گا یعنی کفر کے قریب چلا جائے گا بددینی کے قریب پہنچ جائے گا تو ہم بھی اس کو مانتے ہیں ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ آپ علماء کی آسانیاں لو ہم کہتے ہیں آپ دلائل پوچھو اگر علماء کی آسانیاں لینی ہوتی تو کرتے ایسا اور لوگ گلتے ہیں لوگ گمراہ ہو جائیں گے لوگ شہوت پرست ہو جائیں گے کہاں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ساری زمین پر لوگ چل رہے ہیں آپ کو دکھائے دے گا لوگوں تو ان کے پاس بہت ڈینجر ہے بہت مسئلے کڑک ہیں بعض لوگ گلتے ہیں ان کی ترابی کیسی رہتی آٹھ یہ تو آٹھ خٹ خٹ آٹھ نکل کی نکل جاتے ہیں ایسا نہیں ہے جب پڑتا ہے آدمی آٹھ تو اس کو معلوم پڑتا ہے آٹھ کئیزہ ہے اور عام طور سے آپ دیکھئے بیس بیس منٹ میں بیس ون رکت پر منٹ پڑتے ہیں نہ سجدہ سہی نہ رکو سہی انشاءاللہ اگلا ہمارا جو یعنی اس طرح کا جو درس ہونے والا ہے مہینے کا صبح سے شام والا اس میں ترابیہ کے مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ ترابیہ کے رکعات کتنی ہیں تو یہاں تک ہی ہمارا مسئلہ مکمل ہو چکا ہے یہ شبہات ہیں بہارہ ان کے جوابات آپ سن چکے ہیں